اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللطیه احسن فایدلزی بینکا وبینه عداوتن کاننه ولي حمیم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَدٍ عَظِيمٍ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَجَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم تحر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے وَأَعْمَالَنَا مِنَ الْرِيَاعِ اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْقَذِبِ اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ اور آنکھوں کو خیانت سے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے آمین یارب العالمین محترم رفقہ و احباب اس وقت جس موضوع پر مجھے گفتو کرنے کے لئے حکم ہوا ہے وہ ہے دائیانہ کردار کے تقاضے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار دابطیں ہیں بے شمار باتوں کی طرف لوگ بلاتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَدُ عِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور دوسری طرف شیطان اور اس کی ذریعت اور اس کے چیلے ان کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریعت اور اس کے ماننے والے تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم سب جہنم کی آگ میں جلو برائی کی طرف اللہ کی بغاوت کی طرف ہر چیز کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں آج صبح میں محترم رحمت اللہ بٹر صاحب سے گفتو کر رہا تھا کہ جس علاقے میں ہم ہیں ہم جانتے ہیں کہ اردگرد فصلے ہیں ہر فصل کی کارس کے بھی مختلف تقاضے ہیں خاص طور پر دھان کی جو فصل ہوتی ہے چاول اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے پانی بھی بہت زیادہ دینا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو فصلے ہیں ان کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی کہ اس کے لیے کہ پہلے اس کو ایک خاص جگہ پر اس کی پنیری ہوتی ہے اور پھر وہاں سے اسے اکھاڑ کر پھر جو وسیع و عریض کھیت ہیں ان کے اندر انسان کو بہت زیادہ تپش اور گرمی کے اندر اور نیچے جو ہے وہ پانی بھی ہے فصلوں کے کھیتوں کے اندر اور رکوع کی حالت میں یعنی بہت بڑا جو رکبہ ہوتا ہے وہاں انسان کو ایک ایک تن کا جو ہے وہ زمین میں لگانا پڑتا ہے لیکن جب یہ فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی اس نعمت کو کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا جو تقاضہ تھا وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ انسان کی محنت اس کے اندر لگی ہوتی ہے اسی طرح جیسے میں نے ارز کیا کہ مختلف دعوتیں ہیں اور ہر دعوت کے بھی تقاضے مختلف ہیں دنیا میں کہ ایمونیزم کا جو نظریہ تھا یہ جو انقلاب برپا ہوا تھا اس کے لئے بھی انسانوں نے قربانیہ دی تھی لیکن اس کے تقاضے یہی تھے کہ اس نظریہ کو عام کیا جائے لوگوں کا ذہن بدلا جائے اس میں یہ نہیں تھا کہ ان کا کردار ان کا اخلاق ان کا رہن سہن ان کی روحانی جو ہے وہ ترفو وہ بھی ان کو حاصل ہو لیکن جو اسلام کی دعوت ہے اس کے تقاضے بلکل مختلف ہیں یہ جہاں بیرونی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے وہی انسان کے داخلی زندگی کو بھی بدلنا چاہتا ہے جیسے کسی نے کہا کہ بدر سے پہلے مجھے غارِ حرا نظر آتی بدر کے مار کے بعد میں ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو کہ آپ نے حرا کے اندر گزاری ہے اور آپ وہاں جاتے رہے اسی طرح یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر بے شمار دعوت جاہے وہ دین کی حوالے سے ہے کوئی تبلیغ کے نام سے کام کر رہا ہے کوئی جہاد کے نام سے کام کر رہا ہے تو ہر دعوت کے تقاضے مختلف ہیں لیکن جس دعوت جو دعوت ہم معاشرے میں دے رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ دعوت غلبہ اسلام کی دعوت ہے یہ باطل کو پاش پاش کر دینے کی دعوت ہے یہ حق کو غالب کرنے کی دعوت ہے لہٰذا اس کے تقاضے بھی مختلف ہوں گے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر کو مانجتا رہے اور اپنے آپ کا تسکیہ ہی کرتا رہے بلکہ اس نے تو نہ صرف افراد کا تسکیہ کرنا ہے اس ماحول کا اس زمین کا اور اس پورے نظام کا تسکیہ کرنا ہے جیسے کل بات آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد تیار کیے تھے مختصر بہت چھوٹی تعداد تھی آپ کا جو طریقہ انقلاب ہے جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آتا ہے حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا آپ سے زیادہ کوئی با اخلاق نہیں ہو سکتا آپ سے زیادہ کوئی شفیق اور رحیم نہیں ہو سکتا آپ چاہتے تو بہت بہت بڑے مجموع سے آپ جہاں وہ گفتو کرتے لیکن جیسے میں نے ارس کیا کہ پہلے دھان کی فصل میں ایک جگہ پنیری لگائی جاتی ہے اور پھر اسے پھیلایا جاتا ہے آپ علیہ السلام نے وہ جماعت تیار کی تھی تھے تھوڑے لیکن دس سال مدینہ کی زندگی یعنی تیرہ سال مکی اور پھر دس سال نبوی زندگی مدنی زندگی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان تئیس سالہ زندگی کے اندر آپ نے جزیرہ نمائی عرب پر اسلام کو غانب کر دیا افراد بہت تھوڑے تھے جن کا آپ نے تذکیہ کیا لیکن وہ افراد جو تیار ہو گئے تھے انہوں نے پورے ماحول کو پاک اور صاف کر دیا وہ توازن اس کائنات کے اندر اس زمین کے اندر انہوں نے قائم کر دیا جس کو اللہ نے فرمایا تھا وَسَّمَا رَفَعَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اللہ تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ اگلے دس سالہ زندگی کے اندر وہ صحابہ اکرام جو آپ علیہ السلام نے تیار کیے تھے آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا اور وہ نجاست اور وہ گندگی اور وہ ناپاکی جو کہ غیر اسلامی نظام کی وجہ سے دنیا پر مسلط تھی وہ رجسم من عمل وہ شیطان کی جو ناپاکی تھی اس زمین کے اوپر سے صحابہ اکرام نے اور آپ کی جماعت نے اس کو صاف کر دیا تو اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ ہماری دعوت جیسے رات بانی محترم نے بھی اور امیر محترم نے بھی اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری دعوت جو ہے یہ غلبہ اسلام کی دعوت ہے تو لا محالہ اس کے تقاضے بھی پھر دیگر دعوتوں سے مختلف ہوں گے جتنی بڑی بات ہوگی اتنا ہی بڑا پھر کردار بنانا ہوگا اگر بات اور کردار کے اندر تفاوت ہوگا اس کے اندر ہم اہنگی نہیں ہوگی تو پھر چاہے دعویٰ کتنا ہی بلند بانگ ہو اس کی وہ زمین کے اندر سرائط نہیں کر سکے گا لوگ وہ وہ تو کہیں گے کتابیں بھی خریدیں گے ہمارے دروس بھی سنیں گے لیکن معاشرے کے اندر یہ بات چند لوگوں تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جس چیز کی ہم دعوت دیتے ہیں ہمارا کردار بھی اس کے مطابق ہو تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو میں نے کوائیڈ نوٹ کیے ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ گفتار اور کردار کی ہم اہنگی یہ آیات تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَالَ تَفْعَلُونَ اور اسی طرح یہ ہے کہ اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا نَفُسَكُمْ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو اپنا مال جان خرج کرنے کی حکم دیتے ہو لیکن خود اس کے لیے اپنا تن مندھن قربان کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو خود تم اس کے لیے وقت لگانے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے علماء کو بھی اور ان کے بڑے لوگوں کو بھی اور عوام کو بھی کہا لِمَ تَقُولُونَ اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا نَفُسَكُمْ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو اگر جب ہم اپنے اوپر سوچے کہ ہم قرآن کے درس دینے والے ہم قرآن کا پیغام عام کرنے والے اگر ہمارے کردار میں اور ہمارے گفتار کے اندر جو ہے اس کے اندر تفاوت ہوگا فرق ہوگا تو بات دلوں کے اندر نہیں اتر سکتی جیسے اقبال نے بھی اپنے بارے میں یہ کہا کہ گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اطاع فرمائے کہ ہم اپنے گفتار کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کے غازی بھی بن سکیں حضرت شعب علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا اور انہوں نے عوام کو روکا برائی سے منع کیا کہ تم کم نابتے ہو کم تولتے ہو اور انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ تم ہمیں ہمارے مالوں سے روکو جیسے ہم چاہے کرے تو حضرت شعب علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْحَاكُمْ مِنْ أَنْهُ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس چیز کی مخالفت خود کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں اگر ہم منقرات کے خلاف بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان منقرات کو چھوڑنا ہوگا پھر چاہے ہم کوئی بڑے جو ہے وہ بات نہ کریں اللہ تعالیٰ خود دلوں کے اندر جو ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چالیس سالہ زندگی تھی اسے بطور دلیل پیش کیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ اے محمد علیہ السلام یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ باوجود کہ آپ کے دشمن تھے ان کے پاس امانتیں رکھوائی ہوئی تھی جبکہ آپ حجرت فرمارے تھے اِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ کی شخصیت کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ نے بطور دلیل فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ فرما دیجئے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے چالیس سالہ زندگی گزاری ہے میرے کردار کے اندر میرے گفتار کے اندر میرے اخلاق کے اندر اگر تم نے کوئی کمی پائی ہو تو لاؤ تم اسے چیلنج کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو عملی کرنے والا دائی ہے قیامت کے روز وہ اپنی انتڑیوں یہ جو انتڑیاں ہیں اس کے اردگرد وہ گھوم رہا ہوگا جہنم کے اندر اور دیگر بھی احادیث ہیں لیکن وقت کی مناسبت سے میں انہیں چھوڑتے ہوئے صرف ایک شعر آپ کے سامنے پڑتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ بات تو کردار کی ہے وگر نہ عارف بات تو کردار کی ہے وگر نہ عارف قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے بات تو کردار کی ہے وگر نہ عارف قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کردار کو اس نہچ پر ڈھالنے کی توفیق اتا فرمائے کہ جو کردار چلتے پھرتے پھر لوگوں کے لئے رحلما بن جاتے ہیں پھر بولنے کی اور گفتو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد دوسرا تقاضی یہ ہے کہ دین کی خاطر قربانی اور عصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں آزمائش انبیاء پر آتی ہے اور پھر جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے اوپر آزمائش آتی ہے اور یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک فرما دیتے اور انہیں جنت میں داخل کر دیتے تو ظاہر ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے رحمت اللہ العالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس دین کے لیے کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں جب تمہارے اوپر کوئی مشکل کوئی مسئیبت کوئی فقر و فاقہ آئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھ لینا کرنا تمہیں صبر آ جائے گا کہ میرے اوپر اس سے بہت بڑی بڑی آزمائشیں گزر چکی ہوں اسی لیے قرآن حکیم نے خاص طور پر دو رسولوں کا ذکر کیا جنہیں فرمایا ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَرَا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی جب پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے اور خندق کھوتے کھوتے صحابہ اکرام کے جو ہے وہ قواہ شل ہو چکے تھے سخت سردی تھی پیچھے گھر کھلے ہوئے تھے کہ کسی وقت بھی یہودی حملہ کر سکتے ہیں اور یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَبَالَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَا دل جو آ کر گلوں میں اٹک گئے اور جو ہے وہ آنکھیں آنکھیں جو ہے وہ بہر نکل آئیں وَبَالَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَا اور اس وقت اللہ تَحُنَا لِكَبْتُ لِيَا الْمُؤْمِنُونَ یہاں اللہ تعالیٰ نے آزما لیا اب دعوت تو دیتے رہے مکہ میں لیکن اس کے لیے پھر کیا کیا ان تقاضوں سے گزرنا پر اس کے تقاضے کیسے پورے کے سابہ نے گھر بھار بھی اس کے لیے چھوڑا یہ ساری آزمایش برداش کی لیکن مدینہ میں آ کر یہ سب سے بڑی آزمایش تھی جنگِ خندق اللہ فرماتے ہیں ہُنَا لِكَبْتُ لِيَا الْمُؤْمِنُونَ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو آزما لیا اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والوں تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین اسوہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے مختلف باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ اور وہ ان ساری باتوں پر ساری آزمایشوں پر پورے اترتے چلے گئے اور ان کے لیے سب سے بڑی آزمایش جہاں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اپنے وطن کی محبت کو قربان کیا اپنے باپ کو چھوڑا اپنے برادری کو چھوڑا آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے وہاں جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور اب یہ ان کے لیے سب سے بڑی آزمایش ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دے اور اس آزمایش پر بھی وہ پورا اترے تو اللہ نے فرمایا وَإِذِبْ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کو جب اللہ نے آزمایا اور انہوں نے پورا کر دیا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ امَامًا تب اللہ نے فرمایا کہ اب میں تجھے پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں اسی طرح صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایشوں سے گزرنا پڑا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں آزما لیا اور دو گروہ الگ الگ ہو گئے ایک صرف دعویٰ کرنے والے اور ایک اس پر عمل کرنے والے اور منافقوں نے یہ کہا کہ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو بھی ہم سے وعدے کیے تھے دھوکے کے وعدے کیے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ کیسر و کسرہ کی حکومتوںیں فتح ہو جائیں گی لیکن آج تو حالات یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں اور گھر ہمارے کھلے ہیں کسی وقت بھی یہودی حملہ کر کے ہمارے بیوی بچوں کو ان کے عزتیں پامال کر دیں گے اور اہلِ ایمان نے کیا کہا اہلِ ایمان نے کہا کہ یہی تو اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اس لیے کہ شروع میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ چونکہ اللہ نے پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ اس کے تقاضے ہیں اگر میرے لئے کام کرنا ہے تو ان سارے مراحل سے تمہیں گزرنا پڑے گا تو صحابہ اکرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا اور جیسے کہاتا ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرْ عَلَى مَا عَسَابَكُ پھر جو مصیبت آئے عمر بِالْمَعْرُوفِ وَنْحِي عَنِ الْمُنْكَرِ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے حق کو غالب کرتے ہوئے پھر اس پر سبر کرو تو اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے تیسے بات یہ ہے کہ دعوت کو حکمت اور صلی کے سے پیش کرنا اس پر انشاءاللہ محترم ہمارے بھائی جو ہے شجاو الدین شیخ صاحب ان کا بھی چونکہ بیان ہے تو میں صرف اس پر مخصر گفتو کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اُدْعُ الَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَلَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَلِ بات بے شک ہمارے پاس حق کی بات ہے لیکن اس کا بیان کرنے کا اسلوب بھی اچھا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اب ہم چونکہ حق پر ہیں اور اس کو بیان اس طرح کریں کہ اگلے کو حقیر جانے فراؤن سے بڑا زیادہ ظالم اور بڑا جابر کون ہو سکتا ہے وہ فراؤن جس نے اپنے آپ کو رب کے مدد مقابل نعوذ باللہ لے کر آیا اور کہا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو جب بھیجا تو کیا کہا اِذْحَبَا الْا فِرْعَون تم جو دونوں جاؤ فراؤن کی طرف فَقُولَا لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لیکن جا کر بات نرمی سے کرنا اچھے انداز سے کرنا یہی ہمیں رہنمائی دی گئی کہ اپنے رب کے دین کی طرف دعوت دو لوگوں کو حکمت کے ساتھ موعزت حسنہ کے ساتھ اچھے باز و نصیحت اچھے انداز کے ساتھ اور اگر کہیں مناظرہ اور مجادلہ بھی کرنا پڑے تو وہ بھی خوش انداز سے اچھے انداز سے کرو حضر نوح علیہ السلام کا انداز دیکھئے کہ آپ نے جب قوم کو دعوت دی تو مختلف پیرائوں میں مختلف انداز میں بات ان کے سامنے رکھی کہیں انہوں نے آفاق کی طرف متوجہ کیا کہیں انہوں نے انہوں کو دکھایا کہ اپنے اندر غور کرو ہر طریقے سے انہوں کو دعوت دی اسی کے ساتھ ساتھ ایک دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ حق بات باہر بیان کرتے ہیں لوگوں تک اس کا سب سے پہلا اس کا عمل جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے اہل و عیال کی تربیت کا بندوبست کریں یہ بھی اس کا ایک بنیادی تقاضی ہے جیسے رات بھی امیر محترم نے وہ آیات بھی تلاوت کی تھی کہ اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آج سے ان کی تربیت کا خیار رکھنا اور اسی طرح فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں انہیں آگاہ کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احتمام فرمایا اور اپنے قریبی تمام عیزہ و قارب کو کئی دفعہ دعوت پر بھلایا اور کھانے پر بلانے کے باوجود بھی انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی پھر دوسری دفعہ بلایا اور ان کو پھر واضح کر دیا کہ لوگوں میں دنیا میں جو میرے اوپر حق بنتا ہے وہ مجھ سے لے لو اسی طرح ایک وقت میں آپ نے جو جو مسلمان اہل خانہ تھے ایک تو وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو بھی بلا کر یہ بتا دیا کہ دنیا میں جو میرے اوپر حق بنتا ہے وہ مجھ سے لے لو اپنی بیٹی کو خطاب کر کے اپنی پھپی کو خطاب کر کے لیکن قیامت کے روز میں تمہارے کام نہیں آوں گا وَأَنْزِرْ أَشِرَةَكَلْ أَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتداروں کو خبردار کرنا آگاہ کرنا اچھی انداز میں اور یہ بھی بات ہمارے سامنے رہے کہ گھر میں کبھی تقریریں کام نہیں آتی گھر کے اندر انسان باہر تقریریں ہو سکتا ہے لوگوں پر اثر انداز کریں ہمارا خلیہ ہمارا ڈیل ڈول کسی کے اوپر جو ہے وہ اسے متاثر کریں لیکن گھر والے ہمیں خوب جانتے ہیں اور جیسے بانی محترم کہتے ہیں کہ کسی دائی کا کی سچائی کی سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کے قریب تری لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا تھا اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ دائیانہ تڑپ اور مثالی سوز یہ بھی ایک دائی کے جو ہے وہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بھئی ہمارے پاس بڑی اچھی فکر ہے اور بڑی ہم سارا کچھ کریں لیکن اندر ایک تڑپ ہو کہ میں نے ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے تم لوگ آگ کے گڑے میں گر رہے ہو اور میں کھیج کھیج کر تمہیں جو ہے وہ پیچھے لا رہا ہو بچا رہا ہو اور فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لئے اتنا گھلیں گے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حلاق جو ہے وہ فوت کر لیں اپنے آپ کو گھلا لیں گے آپ آپ کا کام یہ ہے کہ اچھے انداز میں ان تک بات کو پہنچانا اِنَّمَانْتَ مُذَكِّر آپ صرف تذکیر کرنے والے ہیں یا دھیانی کرانے والے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِر ان پر داروگا نہیں ہے لیکن یہ انسان کے اندر مثالی سوز اور تڑپ یہ ہونا چاہیے جیسے حضرت دو علیہ السلام نے کہا اِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنْهَارًا اب یہ کتنی تڑپ ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک وہ یہ دعوت دیتے رہے تنے تنہا دیتے رہے اور نہ رات دیکھی نہ صبح دیکھا ہر وقت اس کام کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ چپکے چپکے بھی دعوت دی ہے اعلانیہ بھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تائف کے اندر ہم جانتے ہیں یہ واقعات کہ کس طرح آپ نے جا کر سرداروں کو دعوت دی لیکن ان کے اس کے باوجود کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی لیکن انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور آپ پر پتھروں کی بارش کی اور جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر یہ تائف والوں کا سرمہ بنا دیا جائے تو آپ نے کیا کہا کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ لی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا عجب یہ ہے سوز یہ ہے تڑپ کیا عجب اگر آج یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو آئندہ آنے والی نسلیں اس بات کو مان لیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ہند کے اوپر جو اسلام کا لشکر لے کر آئے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ یہ وہی سطفی ہیں تائف کے رہنے والے تو اس حوالے سے ہمارے اندر بھی یہ تڑپ اور سوز ہونا چاہیے جیسے شاعر نے کہا جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے جلانا ہے مجھے ہر دل کو سوز پنہا سے تیری تاریخ راتوں میں چراغہ کر کے چھوڑوں گا تب تک ہی ہم نے محنت کرنی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دین کی گہری بصیرت ہمارے اندر ہو اس کا شعور ہو علم ہو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بلوس خدمت کوئی جیسے بانی محترم رات کو کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی کسی سے اس کا عجرت نہیں لی تو ہر دائی کے لیے یہ لازم ہے کہ کوئی کسی سے اس کا معافضہ لا نورید منکم جزام ولا شکورا نہ ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں ان عجر یا اللہ میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے ما اورید منکم من عجر میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پورے دین اور اس کے اقامت کی دعوت ہونی چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری دعوت ہماگیر دعوت ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرتے ہوئے صرف لوگوں کو یہ ہے کہ بڑا حجوم ہو جائے ہمارے ساتھ اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ دراصل اپنی فکر سے ہٹنے کا راستہ ہوگا پورے کے پورے دین کی دعوت ہو مکہ والوں نے بھی کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت سخت ہے اے تب قرآن ان غیر حازاؤ بدل ہو اے محمد اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ اس لیے کہ یہ بڑا سخت ہے تو کیا جواب دلوایا آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دو تو جو حق ہمارے تک پورا پہنچا ہے اس پورے کی دعوت دینی اگر صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے اس کے اندر جو ہے وہ مدانت اختیار کرتے ہوئے بات کو پھیلا دینا تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باتیں بخصر میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة النمل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا ان اعبدوا اللہ فَإِزَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ وقال عز وجل فی سورة آل امران يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال عز وجل فی سورة الحشر وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوهِ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِ الشَّحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي جَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَا اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرْزُخْنَا اتَّبَاعَةً وَأَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَهُ وَرْزُخْنَا اشْتِنَابَا آمین یا رب العالمین میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھیں اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر پینتالیس پڑھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا الْا سَمُودَ اَقَوْهُمْ صَالِحَ کہ بے شک ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اَنِعْبُدُ اللَّهُ اور ان کی دعوت کیا تھی اپنی قوم کو کہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو اور یہی دعوت جو ہے وہ تمام رسولوں کی اپنے قوم کی طرف ہوتی تھی کہ اَنِعْبُدُ اللَّهُ اور یہی دعوت جو ہے وہ قرآن مجید کی پوری بنین و انسان کی طرف ہے اس کے بعد کیا ہوا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ کہ قوم وہ جو معاشر تھا جہاں پر یہ دعوت بلند کی گئی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور کیا ہوا وہ آپس میں جھگڑنے لگے یعنی ایک گروہ وہ بن گیا جس نے اس دعوت حق کے اوپر لبیک کہا اور اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا رب تسلیم کیا اور پھر اس کی بندگی کو اختیار کر لیا اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے اس دعوت کو ٹھکرایا اور اللہ کے سوا دوسرے عرباب ان کو اختیار کیا اور ان کی بندگی کے اندر لگے رہے ہیں وہ دوسرے عرباب جہاں وہ مال و دولت بھی ہو سکتی ہے وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے وہ رسوم و رواج بھی ہو سکتی ہے وہ دولت اور کوئی معاشرتی سٹیٹس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر تو برحل ان کے درمیان جو ہے وہ تصادم کا آغاز ہو گیا تو اب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں ظاہر بات ہے ہمارا بھی معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جو ظاہر بات ہے ایک باطل پرست معاشرہ ہے یہاں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے یہاں پر اللہ کی بندگی کے اوپر مبنی نظام نہیں ہے یہاں پر بھی ایک دعوت اٹھی ہے انعبداللہ کی اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے لبیک کہا وہ جڑے آپس میں تو اللہ سبحانہ وتعالی اب ان لوگوں سے کیا چاہتا ہے کہ جو کہ اس دعوت کے اوپر لبیک کہہ دیتے ہیں اور اس دعوت کو اختیار کرتے ہیں کہ اب یہ افراد جو ہے وہ آپس میں جڑ جائیں آپس میں یججہ ہو جائیں آپس میں مل جائیں ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اخوت قائم ہو جائیں اتنا مضبوط ہو یہ رشتہ کہ تمام رشتوں کے اوپر یہ حاوی ہو تمام رشتوں کے اوپر یہ بالا دست ہو یہ ہے وہ تقاضی جو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں سے کرتے ہیں جو کہ اس بندگی رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یہ بات پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی آخری آیت آیت نمبر دو سو کے اندر فرمائی کہ یا ایوہ اللزین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا یہ لوگوں جو کہ ایمان لے کر آہے ہو صبر کرو استقامت کے ساتھ اس دین کے اوپر ڈٹے رہو اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کے اندر جو ہے وہ سستی نہ دکھاؤ اور کیا کرو وصابروا اور صبر کے اندر بازی لے کر جاؤ ظاہر بات ہے خالی تم ہی دین پر صبر نہیں کر رہو بلکہ تمہارے مخالفت میں وہ لوگ بھی ہیں وہ روشن خیال لوگ جو کہ ناجانے کیا سمجھتے کہ ان کی کھوپڑیوں کے اندر جو ہے کون کون سے ہزار وارٹ کے بلفٹ ہو گئے ہیں کتنے زیادہ روشن خیال ہو گئے ہیں یہ بھی تو تمہاری مخالفت کے اوپر تلے ہوئے ہیں یہ بھی تو تمہاری مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہوئے ہوئے ہیں یہ بھی تو پوری کوشش کر رہے ہیں صبر و استقامت کے ساتھ کہ تمہیں اس دین کے راستے سے جائے وہ ہٹا دیں تو تم لوگوں نے مل کر ان سے صبر کے اندر بازی لے کر جانی ہے اپنی کمرے حمد کو کس لینا ہے اور یہ کب تک نہیں کر سکتے جب تک ورابطو آپس میں تم لوگ مربوط نہیں ہوگئے آپس میں تم لوگ جڑے ہوئے نہیں ہوگئے آپس میں اس رشتے اخوت کے اندر جو ہے وہ پروے ہوئے نہیں ہوگئے اور کیا کرتے رہو وَتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ کا تقوی اختیار کیے رکھو لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم لوگ فَلَحْ پا جاؤں اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ رشتے اخوت جو کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں یہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دوستی اتحاد اور شفقت کے معاملے میں اہلِ ایمان ایک جسم کی معنی ہوتے ہیں کہ جسم کے اگر کسی حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بچین ہو جاتا ہے یہ ہے وہ میار جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اور آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری یہ کیفیت ہے اتنا بڑا ماشاءاللہ اجتماع موجود ہے کتنے بھائی جو ہوں گے وہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں ہوں گے تو کیا ان کے حوالے سے کوئی ہمارے اندر بیچینیاں ہیں یا ہمیں اپنی سوچوں کو کھنگالنا چاہیے کہ ان کا اکثر و بیشتر حصہ کس چیز کے اوپر مشتمل ہے اپنی ذاتی پریشانیوں کے اندر ہم لوگ لگے ہوئے یا اپنے بھائی کے حوالے سے سوچتے ہیں ہم لوگ اور وہ خوش قسمت افراد جو کہ واقعی اپنے بھائیوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں ان کے لئے بیچین ہوتے ہیں تو ان کے لئے خوش خبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے نہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے اور جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں اور جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مسیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کی مسیبتوں میں سے اس کی ایک مسیبت کو دور کر دیتے ہیں اور جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی سطر پوشی کرتا ہے اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن اس کی سطر پوشی کریں گے اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے کیا ہم میں سے کوئی ایسا موجود ہے جس کی کوئی حاجت نہ ہو کیا ہم میں سے کوئی ایسا موجود ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ قیامت کے روز اس کی مسئیبتوں میں کمی واقع ہو جائے وہ سخت دن اور کیا ہم میں کوئی ایسا موجود ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ قیامت کے روز اس کے عیوب پر پردر ڈل جائے اللہ تعالی بغیر اس کے عمال نامے کو دیکھے اس کو جنت میں بھیج دیں واقعتا یہ کہ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے جو خوت کی مثال صحابہ اکرام نے قائم کی ہے وہ تو بہت عظیم ہے بہت عظیم میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ رکھ رہا ہوں اور یہ واقعہ غزوہ بدر کے بات کا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی اور مشرقین کو پھر قید کیا جا رہا تھا تو حضرت مصد بن عمیر رضی اللہ تعالی بہت عظیم صحابی ہیں یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ زمانے بلکہ ان کی جو والدہ ہوتی تھی وہ بہت عمیر قبیر تھی کہ ان کے جوڑے شام سے سل کر آیا کرتے تھے اور جو یہ اتر استعمال کرتے تھے جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ استعمال کر کر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو پورے دن وہاں پہ خوشبو برکاہ رہتی تھی اور سب کو پتہ چلتا تھا کہ مصد یہاں سے جو ہیں گزرے ہیں رضی اللہ تعالی تو غزوے کے بعد جب مشرقین کو قید کیا جارہا تھا تو اس غزوے کے اندر حضرت مصد کے بھائی بھی موجود تھے جو کہ مشرقین کی طرف سے آ کر لڑے تھے اور وہ بھی جو ہے وہ قید ہو گیا تھا ضائع باتہ مشرق مرہ تمہیں قید ہو گیا تھا ہی استعمال کرنا چاہیے تو ایک صحابی جبکہ جو کہ ان کو باندھ رہے تھے ان کو قید میں کر رہے تھے تو جب حضرت مصد رضی اللہ تعالی پاس سے گزرے تو اپنے صحابی بھائی کو کہا کہ اے میرے بھائی اس کو کس کے باندھنا کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے اور تمہیں جو ہے وہ بڑا پیسہ ملے گا بڑا مال ملے گا اس پہ وہ ان کا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے اے مصد تو میرا بھائی نہیں ہے حضرت مصد کہتا ہے نہیں تو میرا بھائی نہیں ہے یہ یہ بندہ آئی صحابی یہ ہے میرا بھائی یہ ہے خود کی اس سے بھی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے صرف رکھی اور واقعہ یہ کہ صحابہ اکرام نے جو مثال چھوڑی ہے وہ رہتی دنیا تک قیامت تک شاہدی کوئی اس کو قائم کر سکے اور نئی تاریخ میں کبھی ہوئی ایسی کوئی مثال قائم ہوئی اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حشر کی آیت نمبر نو میں فرمایا والذین تبوؤ الدار والایمان من قبلہم وہ لوگ جو کہ دار الحجرت میں مقیم ہوئے یعنی انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور والایمان من قبلہم اور وہ ان کے حجرت کرنے سے پہلے ایمان لے کر آ چکے تھے ان کا کیا معاملہ تھا وہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جو کہ ان کی طرف حجرت کر کے آئے تھے کن سے محاجرین مکہ رضوان اللہ علیہ مجوئین سے ان سے محبت کرتے تھے وہ اور کیا آگے پھر فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُوْ اور اپنے دلوں میں ان چیزوں کی طلب نہیں پاتے تھے جو کہ ان کو دی جاتی تھی یا ان کے پاس موجود ہوتی تھی یعنی جو بھی دنیاوی مال و ازباب ہیں ان کی کوئی محبت ان کے دلوں میں موجود نہیں ہوتی تھی اور جس چیز کی محبت ہوتی تھی وہ کن کی ہوتی تھی اپنے ایمان والے بھائیوں کی اور اس کے حوالے سے تو بخاری شریف میں بڑا پیارا واقعہ آتا ہے اسی کی تشریح کے اندر کہ جب اہلِ مکہ محاجرینِ مکہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ پہنچے تو ان انسارِ مدینہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ہمارے محاجر بھائی جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے پاس کوئی روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کھیتیاں جو ہیں جو ہمارے کھیت ہیں وہ آدھا آدھا تقسیم کر دیں آدھا ہمارے پاس رہنے دیں اور آدھا ان کے دیریں تاکہ جو ہے وہ اپنی کوئی روزی اور اس کا بندوبست کر سکیں اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے محاجر بھائیوں کو جائے وہ کھیتی باڑی نہیں آتی ظاہر بات ہے مکہ میں کوئی کھیتی باڑی کا سوال نہیں تھا ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کھیتی باڑی تم کرو اور کمائی تم کرو باقی جو تجھ تم حاصل کرو اس کا آدھا جائے وہ اپنے محاجر بھائیوں کو دے دو اس بات کو انصار مدینہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری قلبی خوشی کے ساتھ قبول کیا اور یہ دیکھ کر محاجر مکہ پکار اٹھے اے اللہ کے رسول یہ کیسے لوگ ہیں یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں ایسے لوگ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے یہ تو ہم سے بازی لے گئے انہوں نے بہت اونچا مقام حاصل کر لیا اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں دیکھو تم جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہونا اور پھر ان کے حق میں دعائیں کرتے ہونا اگر تم ایسا کر رہے ہو برابر کا عجر دیتا رہے گا اس میں ایک زمنی طور پر یہ بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرے میرے اوپر کوئی احسان کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک تو اس کا شکریہ ادا کریں اور دوسرا پھر اس کے حق میں دعا کریں اسی طرح مصنر احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب بنی قریضہ کا معاملہ ہوا یہودی قبیلہ تھا اور جب ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا وہاں پہ فتح ہوئی تو جو مال غنیمت حاصل ہو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ انسار مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے انسار مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا کیونکہ انہیں بہت مالی قربانیاں دیتے لیکن انسار مدینہ رضوان اللہ علیہ و جمعیل نے انکار کر دیا کہا کہ اللہ کے رسول جتنا آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیجئے اٹھتا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیجئے ہم نہیں چاہتے کہ ہم تو سارا لے جائے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے پاس کچھ نہ ہو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پکار اٹھے جزاکم اللہ خیرہ یا معشر الانسار جزاکم اللہ خیرہ کہ اللہ تم لوگوں کو بہترین جزا سے جائے و نوازے یہ ہے وہ چیز اور وہ فوقیت دیتے ہیں ترجی دیتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر اپنی بھائیوں کو چاہے وہ خود کتنے حاجت مند کیوں نہ ہو بہت الحمدللہ اس کے حوالے سے میں زیادہ روایات نہیں بیان کروں گا کیونکہ کل ہمارے بھائی محسن نبی بھائی نے جو ہے اس کے حوالے سے کافی آپ کے سامنے روایات بیان کی جنگ ایرموک کا واقعہ بیان کیا جس میں واقعہ ہوا پھر یہ کہ کھانے بھجوانے کا معاملہ جو ساتھ صحابہ اکرام سے ہوتا ہے واپس ان کے پاس پہن گیا واقعہ ہے کہ تاریخ بھری ہوئی ہے صحابہ اکرام کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس چیز سے کہ اگر آپ اس کو اٹھا کر پڑنا شروع کریں تو آپ بیان کرتے کرتے تھک جائیں لیکن وہ تاریخ کے اندر یہ واقعات جہاں وہ ختم ہونے کو نہیں آئیں گے اگلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ اگر آج ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ رشتہ اخوت اس درجے نہیں ہے یا بے انتہا کمی پائی جاری ہے اس اسحار کی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ دو بڑی اہم بنیادیں ہیں جب تک یہ بنیادیں نہیں ہوں گی اہل ایمان کے اندر تب تک ان کے درمیان وہ رشتہ اخوت صحیح معنوں میں قائم نہیں ہو سکتا سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہوں کے ساتھ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ولایت شدید محبت کا جذبہ شدید محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ولایت ان کے ساتھ جو ہے وہ شدید محبت یہ اگر دل میں ہوگی تو پھر جو ہے وہ رشتہ ولایت قائم ہو سکے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لخدتا من لسان یفقہ قولی آمین یا رب العالمین اس وقت موضوع اہم ترین بھی اور ہم سب کے لیے نیا نہیں ہوگا دعوت دین کی اہمیت اور فرضیت جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ ذاریات کے آیت امبر پچپن ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے یاد دہانی کرائیے بے شک یاد دہانی کرانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے یہی بات کہیں کہ سورة العالیٰ کے آیت نمبر نو میں فذکر ان نفعات الذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے یاد دہانی کرائیے بے شک یاد دہانی کرانا نفع دیتا ہے اس وقت تمام درگفتگو یاد دہانی پر مبنی ہے شاید ہی کوئی بات ایسی ہوگی جو آپ کے علمیں اضافہ کر سکے دیکھیں قرآن بھی اپنے آپ کو تذکرہ قرار دیتا ہے اور ان اجتماعات کا بنیادی مقصد بھی یہ کہ ہم اپنے اسباق کو دہراتے رہیں نیا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ کے لئے اس میں آسانی فرمائے دیکھئے سب سے پہلے قرآن کی چند آیات کے حوالے ہیں جو اس ہماری ذمہ داریوں کو وعدے کرتے ہیں ایک آیش آیت اسمین صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سور حامیم السجدہ آیت 33 میں رب کائنات نے فرمایا باتیں تو بہت ہیں لیکن اس سے بڑھ کر بات کس کی بہتر ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور عمل بھی نہیں کیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ انسان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنے اللہ ہم سب کو یہ تین ہزار کے قریب جو مجمع ہے سب کو اس دعوت دین کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے اس کام کی ادائیگی میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے سور عصر ہم بڑھتے ہیں شرائط نجات چار بیان ہوئی والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک یقیناً واقعتاً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں الا اللہذین آمنوا وعمدوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے جنہوں نے ملجل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور ملجل کر ایک گوسرے کو صبر کی وسیعت کی تو شرائط نجات میں یہ شرط بھی شامل ہے ایک بات عوض ہے نشین کر لیجئے موضوع میں لفظ و دعوت کے استعمال ہوا لیکن الحمدللہ ہم استاد موتم لوگ صاحب سے اور دیگر اپنے ساتھیوں سے دروس میں کئی صلاح سمجھتے ہیں اسی فرضیت کے لئے کہیں دعوت کا لفظ ہے کہیں تبلیغ کا لفظ ہے کہیں بشادت کے الفاظ کہیں اندار کے الفاظ کہیں شہادت الاناس کا فریضہ باتیں مختلف پہلوں سے بیان ہوتی ہیں فریضہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے اس دین کے دعوت کے کام میں لگنا ہے قرآن میں ایک اور بات کہتا ہے سورہ حج میں منتقہ نصاب میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر ستتر میں کامیابی کے لئے فرمایا کہ اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو راد نماز کی ادائیگی اے ایمان والو عبادت کا اعتمام کرو زندگی بھر اللہ کے حکم کو بجا لاؤ اور خیر کے کام کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل سکے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خیر کے کام کرنے پڑیں گے اور اس سے بڑا کوئی خیر نہیں کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی جائیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ عذاب آیت نمبر پیتالیس و چھالیس میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرح دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اور ہدایت کا روحشن چراغ بنا کر بھیجا آج یہ کام میرے اور آپ کے کاندوں پر ہے آج ہمیں اس دین حق کی گواہی دینی آج ہمیں بشارت کے فریضے کو عدا کرنا ہے خوشخبریاں سنانے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی دین کی اطاعت پر آ جائیں اس کے حکامات پر عمل پر آ جائیں آج ہمیں اندار کرنا ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا ہے آج یہ دعوت کا فریضہ ہماری ذمہ ہے آج یہ ہدایت جو ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے انسانیت تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری اسی طرح سوری یوسف کی آیتوں میں ایک سو آٹھ میں ہم پڑھتے ہیں مستقل عمل اللہ کے رسول کا تئیس برس کی مستقل سنت فرمایا کہ قل حادی سبیلی ادعو ان اللہ علیہ بصیرت انا ومن اتبعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ یہ ہے میرا طریقہ میں اللہ کے طرح دعوت دیتا ہوں میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے پوری بصیرت کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ یہ کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول اعلان کی اپنے لئے بھی اور اپنے اتباع کرنے والوں کے لئے بھی اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے پھر جہاں یہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کی ذمہ داری تھی آج یہ ذمہ داری میں مجھے اور آپ کو بھی شامل کیا گیا ہم پڑھتے ہیں ساری باتیں یہ دہانی کی ہیں قرآن نے کہا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اسی طرح قرآن نے تو ہمارا مقصد ہی بیان کیا کہ تمہیں تو پیدا ہی دوسروں کے لئے کیا گیا سورہ عمران آیت نمبر 110 میں کہا گیا یہ ایک اور اس طرح اس آیت میں آگئی تم بہتین امتوں جنہیں لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا لیکن پہتین کس بنیاد پر محض نسلی بنیاد پر نہیں محض مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کی بنیاد میں نہیں تم نیکی کا حکم دوگے اور بدی سے منع کروگے اللہ پر ایمان ہوگا تو اس کی پسند کو عمل میں لانے کی کوشش کروگے چاہو گے کہ اس کی پسندی رباتوں پر عمل ہو اس کے لئے دعوت میں نہیں اللہ پر ایمان ہوگا اس کی ناپسندی رباتوں کو تم بھی ناپسند کروگے اور چاہو گے کہ لوگ اس کی ناپسندی رباتوں سے بچیں اس کے لئے دعوت کا کام کرنا ہے یہ کام جو کر رہے وہ امتی کہلانے کا مستحق یہ کام جو کر رہے وہ خیر امت میں شامل ہونے کا مستحق ہے لیکن اگر امت یہ کام نہیں کر رہی اور آج نہیں کر رہی تو امت آج خیر امت خیلانے کے مستحق ہے اچھا اگر امت سو جائے جیسے کہ آج سو چکی ہے تو چھے آیات پہلے کہہ دیا گیا سورہ الامران آیت نمبر ایک سو چار میں چاہیے تم میں سے جماعت کھڑی ہو جائے سارے سو گئے ہیں تم تو جاگ رہے ہو جس جل کے دل میں رمک باقی ہو جس کے اندر احساس باقی ہو جو واقعی اگر امتی بننا چاہتا ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جنوں کی شکل اختیار کریں وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کریں اور خیر یعنی قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں اور نیکی کا حکم دیں اور بدیس سے منع کریں امت یہ کام کرے تو اللہ کے رحمت اس کے ساتھ ہے امت یہ کام نہ کرے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے جیسے کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھیں قرآن نے ذکر کیا سورت المائدہ آیت نمبر سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن لانت کی گئی ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور دعوت علیہ السلام کی زبانی کیوں اس لیے کہ وہ منکرات جو ہوا کرتی تھی معاشرے میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی تھی معاشرے میں اس سے ایک گسرے کو روکتے نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ امت جس کو دو مطبع قرآن میں کہا گیا وَعَنِ فَوَلْتُكُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں جہانوالوں پر فضیلت عطا کی لیکن فضیلت ذمہ داری کے ساتھ تھی جب وہ ذمہ داری عطا نہیں کی تو اللہ کی لانت بھی ہوئی اور لانت کس کی زبان کرائی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آج ہم امت کے مقام پر ہیں اگر یہ فضیلتہ نہیں کریں گے جیسے کہ نہیں کر رہے تو دیکھ لیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے مسلماتوں کے ساتھ یہ علامات نہیں ہیں کہ آج ہم بہترین ہیں اللہ ہمیں توفیق دے یہ تین ہزار بیٹھیں ان کے دل میں رماخت ابھی تو یہاں جمع ہوئے ان کو یہ ذمہ داری کا احساس یقیناً ہے اللہ ہمیں آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الجن آیت نمبر 22 و 23 قل انی لن یجیلنی من اللہ احادون ولن اجد من دونہی ملتحدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں نہ اس کے سوا مجھے کوئی پناہ ملے گی مگر یہ کہ وہ پناہ کا دریقہ کیا ہے اللہ کی باتوں کو اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا جائے جو اس کام میں لگے گا وہ اللہ کے عذاب سے بسکے مرنہ قرآن میں کہا عذاب عام بھی آتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 25 میں کہا گیا بچو دروس فتنے سے جو تم میں سے مخصوص لوگوں پر ہی نہیں آئے جب وہ عذاب آیا کرتا ہے تو عذاب عام آیا کرتا ہے اور اس سے بچنے کا ایک کی طریقہ بتائے گیا سورة العراف کی رکو نمبر 21 میں باقی ہم پڑھتے ہیں اصحاب عراف کا آیت نمبر 65 میں کہا گیا ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا بچا لیا یا نحو نعویسو جو برائی سے لوگوں کو روکنے والے تھے تو یہ صرف کوئی نیکی کا کام نہیں ہمارے لئے کوئی نفلی کام نہیں کہ دعوت کے کام میں لگے بلکہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے خیر امت اگر بننا ہے اللہ کے رحمت کا مستحق بننا ہے آخر کی نجات اگر چاہیے ہے تو اس دعوت کے کام میں لگنا ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیع عطا فرمائے اب آئیے چینہ حدیث کا مطالق کریں یاد دہانی کے طور پر یہ ساری حدیث تمام ساتھ جنے تقریباً سن رکھی ہیں پڑھ رکھی ہیں دیکھیں جیسے کہ میں لرس کیا قرآن بھی تذکرہ ہے اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا اے نبی یاد دہانی کرائی یہ اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے کہ یاد دہانی ہوتی رہے اور نیا عظم اور جذبہ لے کر ہم یہاں سے اٹھیں اور اپنے اس فرائض کے علائیگی کے اندر مشغول ہو جائیں جامع ترمیتی کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی اور بڑی پیاری دعا ہے ہم نے حدیث سن رکھی کون نہیں چاہتا کہ ہمارے حق میں اللہ کے رسول کی دعا قبول کوئی ہے ایسا جو ہم میں سے نہ چاہتا ہو فرمایے کہ اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے پروسور کرے خوشحالی عطا فرمائے جو ہم سے کوئی بات سنے اور آگے لوگوں تک پہنچا دعا دینے اللہ کے رسول کہ اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے پروسور کرے خوشحالی عطا فرمائے جو ہم سے کوئی بات سنے اور آگے لوگوں کو بیان کر دے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ نیکی کی طرح بلانے والا نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ عمل کرنے والا جس جس کو دعوت ہم سے پہنچے گی انشاءاللہ اور وہ جتنا نیک عمل کرے گا اس کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا اتنا یہ ثواب ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی عطا کریں گے اسی طرح جامع تنمیذی کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی حدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے حق میں سو سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے سمجھنے کے لیے آج کی ایک پجیرو منی نہیں اوریجنل والی آج کی ایک پجیرو وہ ایک سرخ اونٹ کے برابر ہوگی اس قدر وہ قیمتی دولت تھی تو اے علیہ اگر ایک شخص کو بھی اللہ تمہاری بدولت حدایت عطا فرما دے تم ذریعہ بن جاؤ یہ تمہارے لیے سو سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم شریف کی روایت ہے جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نام عمال بند کر دیا جاتا ہے لیکن تین باتوں کے لیے اس کا نام عمال جادی رہتا ہے اس میں سے ایک وہ عمل ہے وہ علم جو دوسروں تک پہنچایا جب تک لوگ اس طور عمل کریں اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا جس کے ذریعے یہ علم لوگوں تک پہنچا تو یہ دعوت کا کام کیا ہے اللہ کی طرح سے آئے وی الہامی دیوائن نالج کو وحی الہی پر ببن علم کو آگے لوگوں کو بیان کرنا مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی حدیث آباتی بھائی سے بھی سرنیت بخاری شریف کی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اور سر سے بڑی حاجت کیا ہے ہرایت مل جائے انسان اور انسان وہ زندگی بسر کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے سر سے بڑی ضرورت دنیا کی نہیں آخرت کی ہے سر سے بڑی رحمت یہاں کی نہیں راحت یہاں کی نہیں آخرت کی ہے سر سے بڑی تکلیف یہاں کی نہیں آخرت کی ہے جو جو آج کسی مسلمان کی تکلیف جو ہے حاجت روائی میں لگ جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث بخاری شریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج کسی اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ کل قیامت کی تکالیف میں اس کی تکلیف کو دور فرما دیں آج کی تکلیف کیا ہے شدیف سے شدیر کوہل کریم بیماری موت آئی گی مسئلہ ختم ہو جائے یہاں کی تکلیف دراصل تکلیف نہیں اسی طرح یہاں کی راہتیں دراصل راہتیں نہیں اصل معاملہ آخرت کا ہے ذالک یوم التغاون وہ ہے اصل ہار و جیت کے فیصلے کا دن تو فرمایے کہ جو آج کسی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ کل قیامت کی حاجات میں سے اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے اور جیسے کہ میں نیرس کی امسہ مانتے ہیں سیس کو صد سے بڑی ضرورت انسانیت کی وہ ہدایت کی ضرورت ہے سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہیں تو وہ جو سے سنیے گا حدیث قصی مسئل شریف کی اللہ کل کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہ کھلایا اے میرے بندے میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہ پلایا اے میرے بندے میں ممار تھا تُو نے میری عیادت نہ کی اے میرے بندے میرے پاس لباس نہ تھا تُو نے مجھے لباس نہ دیا بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین تجھے کھانے کی کیا حجت تجھے پینے کی کیا حجت تجھے لباس کی کیا ضرورت تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے خلاصتاً یہ کہ اللہ فرمائیں گے میرا فرابندہ بھوکا تھا میرا فرابندہ پیاسا تھا میرے فرابندے کو لباس کی ضرورت تھی میرا فرابندہ بیمار ہو گیا تھا اگر تُنہوں سے کھانا کھلایا ہوتا اگر تُنہوں سے پانی پلایا ہوتا اگر تُنہوں اس کی عیالت کی ہوتی اگر تُنہوں سے لباس بنایا ہوتا مجھے اس کے پاس مال لیتا ہے میں تجھے مل جات میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں یہ کھانا پینا تو دنیا کی مادی ضروریات ہے نا اور ہماری مادی ضرورت سے بڑھ کر روحانی ضرورت ہے کل پوچھیں گے اللہ اے میرے بندے یہ میرے بندے ہدایت کے محتاج تھے طلبگار تھے ہمارے اپنے گھروں میں بھی آ جاؤں گے ہمارے پڑوس میں بھی ہوں گے ہمارے رشداروں میں بھی ہوں گے ہمارے کلیگز میں بھی ہوں گے ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں بھی ہوں گے اے میرے بندے میرے فلا بندے ہدایت کے محتاج تھے تُنہیں ہدایت نہ پہنچائے اگر پہنچا دے تو کیا ہوگا اس کو تو اللہ کہیں گے میں تجھے مل جاتا ہوں ہمارے بھی یہ اعلان ہے آج تم لوگوں کے ہدایت کا سامان کا ذریعہ بن جاؤ اللہ فرمارے میں تمہیں مل جاؤ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح بخاری شریف کے حدیث مشہور حدیث تم میں سے کوئی شیست مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی شیعہ پسند نہ کریں جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے ذرا سوچئے میرے بھائیوں ابھی گھر سے فون آ جائے ابھی گھر سے فون آ جائے کہ بچہ آگ میں جل گیا ہے کیا گزرے گی ہمارے دلوں کے اوپر محسوس کریں گے نا اس درد کو فوراً اپنے امیر سے اجادہ لگے گھر جائیں گے کی نہیں سوچئے کہیں یہ اولاد جہنم کا نوالہ تو نہیں بن رہی کہیں یہ بی بی جہنم کا نوالہ تو نہیں بن رہی کہ یہ بہائش ہے وہ جہنم کی آگ کا نوالہ تو نہیں بن رہا کہیں یہ بہن جہنم کی طرف تو نہیں جا رہی کہیں میرا رشدار جہنم کی طرف تو نہیں جا رہا کہیں میرا پڑوسی جہنم کی طرف تو نہیں جا رہا کہ یہ میرا دوست جہنم کے طرف تو نہیں جا رہا کیا اسے صلوک کی امن ان کے ساتھ اگر ان کی ایسا ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش نہ کی تو ایمان بھی ہمارا اپنے لئے پسند کی ہے جنت تب ہی تو یہاں بیٹھے یہی وجہ ہے نا اللہ کی رضا کا مقام جنت میں ہی ہے نا تب ہی تو اس مقام بر جمع ہوئے کیا اپنی اولاد کے لئے میں ہی بات پسند کر رہا ہوں کیا اپنی بیوی کے لئے بات میں پسند کر رہا ہوں کیا اپنے بھائی کے لئے بات پسند کر رہا ہوں کیا اپنے رشدار کے لئے بات پسند کر رہا ہوں کیا اپنے دوست کے لئے بات پسند کر رہا ہوں کیا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لئے بات پسند کر رہا ہوں اور یہ سارے مسلمان بھائی ہمارے کیا ان کے لئے بات ہم پسند کر رہے ہیں اور یہ سارے انسان ایک اللہ ہم سب کا خالق ہے بھائی ہمارے ایک آدم ہوئے والدین ہمارے اس نادے بھائی ہمارے کہ ہم ان کے لئے پسند کر رہے ہیں اگر نہیں تو ایمان کی نفی ہو رہی ہے کوئی شخص میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی شخص پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اللہ ہمیں اپنی بیوی کے لئے بھی اپنی اولاد کے لئے بھی اپنے ماباک کے لئے بھی اپنے بہن بھائیوں کے لئے بھی اپنے ساتھیوں کے لئے بھی اپنے رشداروں دوستوں کے لئے بھی ہر ایک کے لیے یاد ہے کہ اللہ وہ درد دے کہ پوری انسانیت کے لیے ہم یہ درد محسوس کرے ان تک پہنچانا ہمارا کام ہے ہمارے رسول رحمت اللہ علیہ وسلم تھے وَمَا أَرْسَ اللَّهَا قَئِ اللَّهَ رحمت اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آج یہ رحمت کا پڑتو ہمیں بننا ہے اگر یہ نہیں ہو رہا میرے بھائیوں تو باتیں دو رہیں لیکن ایمان کے دقاغے پر عمل نہیں ہو کوئی شخص میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شخص پسند نہ کریں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی طرح مشہور حدیث ہم سب نے سن رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیں ایک کشتی کے ایک جہاز کی فرمایا اس کا ایک گرانڈ فلور ہے نیچے کا عصرہ اور ایک پہلا مالا ہے پہلی منزل ہے اس کی نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار ڈسٹرپ کر رہے ہیں ہمیں نیچے والوں نے سوچا کہ سمندر میں سے پانی لے لیتے ہیں کشتی میں سراب کرتے ہیں اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے جیسے کہ ہمارے جاتے ہیں جہانب میں تو جانے تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے انہوں کا انہوں نے خود اپنی جہانب تیار کرنے کی کرنے تو نہیں اب اگر وہ پہلی منزل والے ان کو نہیں روکیں گے تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے دوسروں کو بھی لے کے ڈوبیں گے اپنے ساتھ اگر یہ کام نہیں کر رہے اپنے آپ کو خود ڈبونے کا سمان کر رہے ہیں اگر یہ اسلاح کا عمل نہیں کر رہے اپنی تباہی کو خداوت دے رہے ہیں وَتَّقُو فِدْنَةَ اللَّا تُصِیبَنَّ اللَّذِينَ وَلَمُ مِنْكُمْ خَاس سورہ الفعل آیت نمبر پچیس میں فرمایا ڈروس اتنے سے جو تم میں سے مخصوص لوگوں پر فقد نہیں آئے اگر یہ اسلاح کا عمل نہیں کر رہے تو اصحابِ آراف کا واقعہ آ چکا ہے سورہ آراف حکم نمبر اکیس میں وہ بھی جاتے ہیں جو خود تو شاید نیک بنے بیٹھ پھرتے ہوں لیکن دوسروں کو نہ روکیں وہ بھی عذاب عام کے لبیٹھ میں آتے ہیں تو فرمایا کہ پہلی منزل والے نیچے والوں کو نہ روکیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈوبیں گے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع تنمیدی کے حدیث میں تم لازمًا نیکی کا حکم دوگے تم لازمًا بدی سے روکوگے اور اے لوگوں اگر تم نے کام چھوڑ دیا اگر نیکی کی دعوت نہیں دے رہے اگر بدی سے روکنے کا فردہ نہیں کر رہے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب تم پر آئے اور تم اللہ سے دعائیں کروگے اللہ تمہاری دعاوں کو قبول نہیں کر تیس تیس لاکھ کا اجتماع حج کے موقع پر ہو جاتا ہے کیا وہاں مانگنے والوں کے خلوص میں کوئی شگہ میں پھر دینی جماعت ہوگے اجتماعات لاکھوں کی ہو جاتے کیوں دعای قبول نہیں ہو رہی اسی کو اس کا مستحق بننا پڑتا ہے اور امت مستحق بننا نہیں چاہتی مستحق کب بنیں گے جس کام کے لئے پیدا کیے جب وہ کام کرو کن تم خیلہ امتی نخرجت للناس تعمرون بالمعروفی و تنہون عن المنکر تم بہترین امت ہو جنہیں انسانیت کے لئے پیدا کیا گیا تم میکی کا حکم دوگے اور بدی سے روکو گے اس حدیث نے فرمایا جامع ترمیزی میں لازم ان تم میکی کا حکم دوگے لازم ان تم بدی سے روکو گے اگر یہ قابل نہیں کرو گے تو اللہ کا عداد تم پر آئے گا تم اللہ سے دعا ہی کرو گے اللہ تمہاری دعاوں کو قبول نہیں کرو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سورہ عصر کے درس میں ہم سب نے سکی بہیخی شریف کی اللہ نے فرشتے کے حکم دیا جاؤ فلا فلا بسی کو تباہ کر دو برباد کر دو فرشتہ عرض کر رہے ہیں اور بعض حوایات میں جبلیل امین کا نام ہے علیہ السلام کہ اللہ وہاں تیرا وہ عبادت گزار بندہ بھی موجود ہے جس نے پلک جھبکنے کی مقدار کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کتنی عبادت حکم بکا جاؤ پہلے بسی کو اس پر دے مارو پھر باقی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنا یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے فقط فقط ذاتی عبادت میں لگا ہوا ہے اور ہماری نافرمانی معاشرے میں ہو رہی ہمارے احکامات پامال ہو رہے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا یہ کیسی اس کی عبادت ہے یہ کیسی سے اس کی اللہ سے محبت ہے کہ اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہوں اللہ کی نافرمانی آوتی ہوں اس کے چہرے کا رنگ نہ بدلتا ہوں سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہا بھی ہے کہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ باطل کا غلبہ ہو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور تم پیر پھیلا کے سو جاتے ہو رہا ہم سے کوئی کولنٹوں میں نہیں ہوتی اس کے اوپر کوئی احساس تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتا کوئی طرف تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی کیسے نہیں نا جائے گی مومن جبکہ اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں کیسے وہ اپنی ذاتی عبادات کے اندر محدود ہو کر رہ جائے گا جبکہ بہار اللہ کے مقابلے میں باطل کا نظام کھڑا ہو اور اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہیں تو فرمایا پہلے اس پر بسی کو دے مارو اس کے بعد دیگر لوگوں کو عذاب میں مرتلہ کرنے میرے بھائیوں اب ایک بات توجہ سے سنیئے یا اسٹیج کے اوپر اس دو ایک ڈیڑھ دن کے اجتماع میں بارہ پندہ لوگ تقریر کر رہے ہوتے ہیں ہام ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ بیس مقرر ہیں تنظیم اسلامی کے پاس لاہور میں بیس ہوں گے کراچی کے اندر یہ سو ڈیڑھ سو کی نفری یہ دین کی دعوت کا کام کر رہی ہے اس تصور کو اللہ کے باس سے اپنے دماغوں سے نکال دیجئے یہ تین ہزار کل اشکر یہ کام کر سکتے الحمدللہ اور اللہ کے رسول نے کام آسان کی آپ کیوں میرے لئے کتنی آیات ہے قرآن میں چھ ہزار دو سو چھتیس آیات بسم اللہ شمار کرے تو زیادہ ہو جائیں گے کیا کہا اللہ کے رسول بخاری شریف کی حدیث میں بلگو عنی ولو آیتن پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیتوں میں پتا چلے ایک آیت بھی پتا چل جائے کوئی بیس بیس سال کا مطالعہ ضرور نہیں ہے دعوت کے کام کے لئے اس کر رہا ہے یہ تین ہزار کے تین ہزاری کام شروع کریں تعداد اگلے سال کام پہنچے گی سوچئے تو مت بھول جائیے ہم سب کے کرنے کا کام ہم اپنے مدرسین پر ڈال کر بریو زمہ نہیں ہو سکتے بانی مہترم پر امیر مہترم اور چل مقررین پر ڈال کر ہم بریو زمہ نہیں ہو سکتے ہر ایک کی ذمہ داری ہیں اور اس کو آسان کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر بندہ مومن کو شامل کی ذمہ داری کے اندر بلگو عنی ولو آیتن پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت تمہیں آتی کوئی ایسا بھی ہے جس کو ایک بھی آیت نہ آتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر یہ کام کرنے لگ جائے تو کیا ہے آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جامع ترمیدی کے حدیث میں من دعا الیہی حدیع الہ سرات مستقیم کل یہی سبق سمجھے دیں نا سرات مستقیم من دعا الیہی حدیع الہ سرات مستقیم جس سے اس قرآن کی طرف دعوت دیں اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے ہی دی گئی دے دیا گیا اس لوگ سنے نہ سنے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں جو اس دعوت کے اندر لگ جائے گا اس قرآن کو عام کرنے میں لگ جائے گا حدیع الہ سرات مستقیم فرمایا گیا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گیا ہماری ہدایت کا سامان تو ہو گیا نا اب یہ ذکر آئے گا آگے کہ اول زمدارین فرادی آخرت دیکھیں یہ وہ کام ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جائے گا سرات مستقیم کی طرف لے کر جائے گا جس کی ہر نماز کی ہر عقد من دعا کرتے ہیں اہدنہ سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما یہ میں آپ کے سامنے چند آیات ہم سواقی فرن حمدلہ چند احادیث بیان کی جس سے اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی کہ دعوت دین کا کام فرز کے درجے میں ہے اس کے بغیر نجات ممکن نہیں اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا اس کے بغیر امت ہی نہیں ہو سکتے اور احادیث کا بھی مطالعہ آ گیا جس میں کچھ بشارات بھی ہیں اور کچھ دھراوے بھی ہمارے سامنے آئے اب آگے چلتے ہیں اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سیدھے ہاتھ پر لکھا ہوئے تنظیم اسلامی کا پیغام اور آپ کے اولٹیات پر کیا لکھا ہوئے نظام خلافت کا قیام ہم یہ ذمہ داری کو سمجھتے ہیں فرز سمجھتے ہیں ذاتی صدہ سے آگے بلند ہو کر اس پوری اجتماعیت کے اندر زمین پر اللہ کے نظام کے غلبے کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرز آئیے اس جد و جہد کے دوران دعوت کی اہمیت کیا ہے اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں دیکھئے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ حدیث آیت نمبر پچیس میں رسولوں کا تکمیلی کام بیان ہو کیوں بھیجا گیا رسولوں کو لِيَقُمَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ انسانیت عدل پر انصاف پر قائم ہو جائے دیکھئے ساتھ ہی قرآنی کو اور بات بیان کرتا ہے اس تکمیلی مشن میں بنیادی کام کیا ہے جب تک بنیاد نہ بنے اور عمالت کیسے بنے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 165 میں رسول مباشرین ومندرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ رسولوں کو ہم نے بھیجا بشارہ سنانے والا بنا کر بھیجا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ رسولوں کا بنیادی کام جن رسولوں کا یہ تکمیلی کام بیان ہوا کہ وہ انسانیت کو عدل پر قائم کریں جسٹس پر انسان پر قائم کریں ان کا بنیادی کام بیان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورہ المدرسن میں آیت مدرسن میں یہ بیان کروائے گیا وَرَبَّقَ فَقَبِّرْ اے نبی اپنے رب کی بڑھائی کا بول بارہ کیجئے اللہ کی قبریائی پر ممن نظام کو قائم کیجئے تو اس سے پہلے کیا کہا گیا قُم فَأَنذِرْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے لوگوں یہ بنیادی کام اسی طرح اگر سورہ آیت نمبر تیرہ میں یہ کہلوائے گیا اللہ کے رسول سے وَأُمِرْتُ لِيَا عَدِلَ مَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں یہ تکمیلی کامیاب وہاں یہ بھی کہلوائے گیا سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو آٹھ میں قُلْ حَذِئِ سَبِيلِ اَدْعُوِ الْلَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے یہ میرا طریقہ ہے میں اللہ کی طرح بلاتا ہوں اور وہ بھی جنہوں نے میری اتباع کی پوری بصیرت کیسا تو جہاں رسولوں کا تکمیلی کام دکھائی دے گا جس کی طرف ہمیں بھی پیش قدمی کرنی ہے انشاءاللہ وہاں بنیادی کام کو بھی تو دیکھی بنیاد بنائے بغیر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں امارت بن نہیں سکتی اور یہ ہماقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ہوا میں امارت تو بنانے کی کوشش کی جائے اور بنیادیں کھڑی نہ کی جائے اسی طرح دیکھئے تیج برس کے زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوی زندگی تیرہ برس کہاں ہیں مکہ کے اندر غصوات کا سرزمین عرب کے حد تک کتنا پورشن آپ کو ملے گا دو ہجلی میں غصوے بدر ہے آٹھ ہجلی میں فتح مکہ ہے درمیان میں دیرہ برس صلی اللہ حدیبیہ خطال چھوٹا سے سرزمین ملے گا جبکہ مکہ کے دول کے پورے تیرہ برس وہ دعوت میں آپ کو ملے گا یہاں حد ہو گئی کہ پانچ نبوی ظلم السلم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے تو کچھ کو حفشہ بھیج دیا کہ شاید دین پر عمل کرنا آسان انہوں نے وہاں جا کے دین کی دعوت کا کام شروع کر دی دعوت بھی رکھی گئی اسی طرح دس برس ہو گئے مکہ والوں نے ظلم السلم کی انتہا کر دی کچھ مایوس ہی ہوئی ان سے طائف چلے گئے طائف میں کیا ہو گیا سب کو واقعہ دے تخلوں کا نشانہ لے لے کہ اللہ کے رسول پر تر برسائے اور گزینہ گیا وہاں کی سنگنے زمینوں کے اوپر اس دعوت کے کام کے در تب بھی دعوت جا دی گیارہ نبی ہو گئی بیت اکبا اولہ ہو گئی چھے لوگ آگئے مدینے سے کہہ رہے ہمیں کوئی مبلغ دی ابھی مصابی نمیر رضی اللہ عنہ کا ذکر آ رہا تھا وہ چلے گئے مدینے میں ابھی کھڑکی کھولی نہیں مدینے لیکن اسباب پیدا کرنا شروع کر دی اللہ نے اگلے سال بارہ آگئے اس اگلے سال پر چھتر لوگ آگئے یعنی کم ہو بیش جتنی تعداد مکہ کے لوگوں کی تھی اس دعوت قرآن ہی کے نتیجے میں مدینے سے اتنے لوگ آگئے کم ہو بیش قریب کر دی اور انسار نے کہا آپ آئی ہمارے پاس اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں یہ کس صدا ہو رہا ہے یہ دعوت ہی تو پہنچ رہی آکھ مصاب کی دعوت پہنچی ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ تو وہاں سے ادھر چل کر آ رہے گا آئیے ہمارے پاس اور مدینہ کو مدینت النبی بنا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیکھئے سندوہ اجرین بدر کا معاملہ آ گیا وہ ہے انقلابی اور آخری محلہ قتال کا ہم سب جانتے ہیں مانتے ہیں حمزہ اس کو لیکن ذرا موقع ملا چھے اجری میں دب کر صدا کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تاکہ دعوت کا موقع مل جائے دوبارہ یعنی جنگ شروع ہو چکی ہے اس کے درمیان ایک ٹائم مل گئے ڈیڑھ ورس کا پھر دعوت شروع ہو گئی ہدیبیہ میں کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ چودہ سو ڈیڑھ پہنے دو ورس بعد مکہ فتح ہو رہا ہے کتنا گلشکر ہے دس ہزار گلشکر کان سے ملا یہ دعوت یہ دیکھیں اس کے نتائج نکلتے چلے آ رہے ہیں اچھا مکہ میں آ گئے اب جو اگر جو اگر جو اگر ہو رہے ہیں جو اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں یہ کیسے داخل ہو رہے ہیں وہ تیرہ برس انبر محنت ہوئی تھی مکہ والوں پر انہوں نے کردار دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کا بھی ذرا اوبر سے جبر ہٹا دل اوبر محنت ہوئی تھی کردار کی گوائی موجود تھی جو اگر جو اگر اللہ کے دین اور مزید حد ہو گئی سن نو حجری ہے سورہ توبہ آ گئی بتا دیئے کہ مشرقین کو گردن اڑا دی جائیں گی تمہاری چار مہینے کا الٹی میٹم لیکن توبہ کے شروع میں جہاں یہ بات آئی کہ چار مہینے کا الٹی میٹم ہے وہایت نمبر پانچ بھی سنئیے وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ السَّجَارَكَ فَآجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَا کَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلِخُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْنَمُ اگر ان مشرقین میں سے کوئی پناہ مانگے دے دو پناوس میدان جنگہ ہے چار مہینے کا الٹی میٹم دیا جا چکا اگر اب بھی کوئی پناہ مانگ رہے دے دو کیا کرو حَتَّى يَسْمَعَا کَلَامَ اللَّهُ یا تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے اللہ کی بات کو سن لے اللہ کی دعوت اس سے پہنچ جائے ثُمَا بِلِخُ مَأْمَنَهُ جنگ چل نہیں ہے الٹی میٹم آ چکا ہے نہیں سنا دیا اس کے سیکیورٹی کے مقام پر پہنچا دو اس کے مقام محفوظ پر اس کو پہنچا دو اس لئے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں اتنا عرصہ گزر چکا الٹی میٹم آ چکا میدانِ جنگ موجود ہے کہ اس کے دوران بھی میدانِ جنگ میں بھی کوئی آ جائے چھوڑ دو اس کو اور اللہ کا کلام سنو آپ سمجھیں میری بات کو یہ دعوت آخر تک جا رہی یہ نو اجری ہو گیا دس اجری میں حجت الویدا آ گیا سوالاک کا مجموعہ سامنے کھڑا ہے کیا ذمہ داری ٹرانسور کی فَلْيُوَلِ شَاہِدُ الْغَائِبَا آج جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں پر موجود ہیں پوری تیز ورس کی زندگی آپ دیکھ لیں صحابہ اور آگے بڑھے خلفہ راشدین کا دور ہے قیسروں کس طرح بھی فتح ہو رہے ہیں تب بھی مبلغین جا رہے ہیں تب بھی دعوت کا کام جاری ہیں تا آکے چودہ سو ورس گزر گئے یہ کام آج میرے اور آپ کے کاندوں پر ہے بھائی آپ سمجھ رہے ہیں وہ اقامت دین تک تو پا جائے گی انشاءاللہ وہ قتال کے محلے تو آئیں گے افراد کیسے ملیں گے حجت کیسے قائم ہوگی لوگوں پر دلوں کو کیسے جیتیں گے اس دعوت کے کام کے ذریعے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے تیسری بات بیان کی کہ اقامت دین اور غلبہ دین کی جید و جہد کے دوران دعوت کے مرحلے کی اہمیت کیا ہے اب آئیے چوتہ مرحلہ یعنی کہ میری گفتگو کا چوتہ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر انفرادی سطح پر اب آئیے جاننے کی کوشش کریں اس دعوت دین کی فرضیت کی اہمیت کیا ہے فرد کے اعتبار سے ابھی ہم نے اجتماعیت میں دیکھا تھا غلبہ دین کی جید و جہد کے دوران دیکھا تھا اب ایک ایک فرد کے اعتبار سے ایک ایک رفیق کے اعتبار سے اور جو ہمارے احباب موجود ہیں ایک ایک حبیب کے اعتبار سے ایک ایک مسلمان کے اعتبار سے اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے ایک آیت میں آپ کو دو مرتبہ سنا رہا ہوں انفرادی صدہ پر اللہ کے رسول سے کہلوائے گیا سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو آٹھ قل حادہی سبیلی ادعوئر اللہ علیہ بصیرت انہ ومن اتباعن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے یہ میرا طریقہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیدت کے ساتھ میں بھی دعوت کا کام کر رہا ہوں اور جنہوں نے میری اعتبار کی آزرہ اور فرمائیے جیسے اسٹیش پر آپ کو یہ ڈیر دو دن کے اندر بارہ پندرہ سیدہ مبلغین نہیں ملیں گے مدرسین نہیں ملیں گے آپ صحابہ پر نظر ڈالیے کتنوں کے نام آپ کو یاد ہے کیوں مدرسین ہو شاید دس بھی یاد نہیں آئیں گے فوراں آپ شاید دس بھی یاد نہیں آئیں گے اور حجد ویدہ میں مجموع کتلا کھڑا ہے سوال آگا درست کھل کے کیا تھے جمعہ کا خدوہ مدری زندگی میں جا کے یا اس سے پہلے مکہ میں واہ صحابہ کوئے صفحہ پر اجتماعی طعبہ سب کو دعوت دی یا خاندان والوں کو گھر میں ملالی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یا اکاس کے میلے میں جا رہے یا حج کے لئے وفود آ رہے اس میں جا رہے اور کے مثال دیجئے کوئی دروس کے حلقے کوئی اجتماعی سطح پر اتنے بڑے مجمعے کو پکارنا نہ ہونے کے برابر تو کیا ہو رہا ہے مغلقین ملیں گے دس مندرہ ماں پر بھی کچھ زیادہ بڑھا لیں گے تو تحقیق ہو جائے گی مدرسین پچاس میں لیں گے چلیے سیکڑوں کی تعداد میں نہیں ملیں گے سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے تو داعی ملیں گے آپ کو داعی ملیں گے ماں پر خدیر الگبرہ سارا ماں لگا دیا رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیب سارا ماں لگا دیا رضی اللہ عنہ جو آرہا ہے دعوت کے کام میں جو آرہا ہے دعوت کے کام میں جو آرہا ہے دعوت کے کام ہے کی نہیں تو کبھی ہمارا کوئی رفیق لے نہ سوچے یہ پندرہ بیس سو مقرر ہیں پاکستان لیول کے اور یہ ہمارے کراچی کے لاہور کے گجرا والا کے کوئٹا کے در کے نئی بھائی یہ تو ایک عوام الناس کی تذکیر کا پہلو ہے دروس قرآن دورہ ترجمہ قرآن عربی گرامل کلاسیز یا کورسز وغیرہ وغیرہ فیلڈ میں ہر رفیق کو کام کرنا ہے یہ تین ہزار کے تین ہزار کو کام کرنا ہے اور ہماری پر قسمتی رہی کہ یہ چیز ہماری نگاہوں سے اوجل رہی ہے ہمیں ماننا چاہیے اسی لئے آج شاہد حسنب صاحب کا پروگرام دعوت کے موضوع پر اس وقت یہ آپ میری باتیں کو سننے ایک اگلا پروگرام بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی دعوت پر ہی گفتگو اسی طرح جب آنئے محترم منحج انقلاب نبوی سمجھاتے ہیں بیان کرتے ہیں تو پہلا مرالہ کونسا ہے دعوت کا مرالہ بنیاد بغیر بغیر بنائے بغیر تو امارت نہیں بن سکتی ہے وہاں پر بھی آپ کو دعوت ملی پھر بھائی سب سے بڑا فائدہ دعوت کا مجھے اور آپ کو ہے جیسے ابھی تھوڑی دیوے پر حدیث آئی تھی جس نے اس قرآن کی طرح دعوت دی اس کو سیدھے راستے کے ادائے دے دی گئی لوگ سنے نہ سنے کوئی مسئلہ نہیں ہماری ادائے پکی ہو جائے گی انشاءاللہ اور تذکیر اپنی ذات کے لئے جب محلے میں کھڑے ہو کر جائیں گے پڑوس میں بھائی نماز پڑھنی چاہیے اب محلے والے کیمرے لگا کر چیک کریں گے مولانا فجر میں آرہے کے نہیں آرے باتیں آئیں گے نا لوگوں کی طرف سے کس کا فائدہ ہے میرا فائدہ مجھ میں کمزولی میں صحیح ہو جاؤں گا انشاءاللہ میں بات کرنا قرآن پڑھنا چاہیے بھائی قرآن کی بنیاد پر انقلاب آئے گا قرآن کے سریعے تذکیر ہونی چاہیے قرآن کے سریعے بشارت ہونی چاہیے قرآن کے سریعے تبلیغ ہونی چاہیے قرآن کے سریعے بڑا جہاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے میرے اپنی تجویر کیسی ہے لوگ مجھے بھی تو کہیں گے ذرا ہمیں تو سنائیے مولانا صاحب اور پتہ چلا کہ ہم ہاں مسئلہ گڑ بڑھتا ہو تو یاد اکیسیس کو یاد اکیسیس کو اس میں اولین فائدہ ہمارا اپنا ہے اور یہ وہ کام ہے جو ہر رفیق کے لیے اس وقت بلکل ممکن قتال کا مللہ ہے ابھی نہیں ہے قتال لیکن دعوت کا مللہ موجود ہے بساوقات ہمیں لگتا ہے بساوقات ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے وہ ایسی لیے لگتا ہے کہ ہم جس مرلے میں اس کو عدانی کر رہے اس کے تقادے پورے نہیں کر رہے اور دیکھ رہے اس منزل کو جبھی کوسو دور شاید ہے تو ذہن میں رکھیے سیس کو اسی طرح میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں یاد رکھیے قرآن نے کہا سنی مریم آیت نمبر پچانوے میں وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدَا ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے حضور میں پیش ہوگا اجتماعیت کے اپنے مقاصد ہیں کچھ اجتماعیت کے اپنے تو کچھ تقاضے سے مداریاں ہیں لیکن ہر فرط کے وزید سے مداری یہ دعوت کا کام دے یہی منحج میں ہیں یہی اللہ کے رسول کی صیرت میں مل رہا ہے یہی رسولوں کی دعوت میں مل رہا ہے اول سوال اس کے مطالب ہوگا اور توجہ کیجئے سورہ البقرہ کی آخری آئر لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًاً إِلَّا iban ہم اس کا انتظار تو کریں اس کی طرح تو ہماری نگاہ رہے اور اس کو بھول جائیں تو ہم گھرم کر رہے ہیں جس جیس کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں ٹھرایا ہم اگا اس پر بھی ذمہ داری لے رہے ہیں اور جس جیس کا مکلف ٹھرایا اس کو نظر انداز کر رہے یہ مسئلہ ہے گر برد جانے تو یاد رکھیے جس کو جتنا مکلف بنایا گیا وہ اتنا کام کرے اور دعوت کا مکلف ہر رفیق ہے ہمارا ہے ہر مسلمان ہے ہی اور یہ ممکن ہے اس وقت ہمارے لی اور یہی دعوت ہے جو انفرادی سطح پر حجت کی بات ہو ایک حجت ہے نظام کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے لیکن میرے بھائیوں ایک انفرادی سطح پر حجت کا معاملہ ہے وہ تو جب نظام آئے گا آئے گا انشاءاللہ اس نسل میں اگلی نسل میں اس سے اگلی نسل کے اندر لیکن اس وقت جو اتنا میں حجت ہے وہ انفرادی سطح پر ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا دین ہے یہ اس کے تقادر زمدادیاں ہیں سمجھ لیجئے اس بات اجتماعی سطح پر جب غالب ہوگا وہ ہوگا دین انشاءاللہ یہ اسی کے لئے تیاری ہے ساری لیکن اس وقت انفرادی سطح پر حجت کا معاملہ ہے ہم اس کو اگر اجا نہیں کر رہے ہماری باسپرس ہو جائیں کیونکہ یہ کرنا ممکن ہے یہ ہماری وسط میں ہے لا یکلف اللہ نسل اللہ وسہا یہ وسط میں ہے ہمارے اس یہی وجہ ہے وہ حدیث آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں اس کام کے لئے ہر مسلمان کو شریک کیا اللہ کے رسول بلقو انگری ولو آئے پہنچا تو میری جانب سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو کوئی محروم نہ رہے اس مبلق چند ہوں گے مدرس کم ہوں گے اور ایک ایڈمی کام کرنے والے کم ہوں گے لیکن دائی ہر امارہ رفیق بن سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا کام کیا ہے آخری دو بات وہ خلافت کا قیام تو ہونا ہے انشاءاللہ و تعالی آج نہیں کل ہوگا انشاءاللہ لیکن اس کے لئے محنت تو آج بھی ہے میرے بھائی جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا میں آنے والے کے لئے راستہ صاف کر رہا ہوں اس راستے کو صاف کرنے کا اولی مرہ رہی دعوت کا مرہ رہا ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں وہ جب بھی ہوگا ہوگا یہ آج ہو سکتا ہے اس کی اولی زمدالی ہمارے کاندوں پر آئید ہوتی ہے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم تمام ساتھیوں کو اس دعوت کے فریزے کی ادائیگی میں لگنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا اننا نعوذ بکا من شنور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا سوال جواب کا معاملہ بعض وقت بڑا حساس ہو جاتا ہے کچھ سوالات بجائے سوالات کے تنقید کی شکل میں ہوتے ہیں بعض میں کچھ استحضاء کا انداز بھی ہو جاتا ہے پھر یہ کہ جوابی طور پر بھی اس کا ایک رد عمل سامنے آ سکتا ہے تو اللہ تعالی یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچائے محمد سلمان صاحب نے لکھا ہے آپ نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ فرائد انسانی جذبات میں جنسی جذبے کو سب سے زیادہ شدید سمجھتا ہے لیکن آپ کے نظرین کے ایک اور جذبہ اس سے زیادہ شدید ہے وہ کیا ہے پڑا اندہ سوال ہے اور یہ جذبہ اصل میں یہ پورا فلسفہ ہے ڈاکٹر رفی الدین صاحب کا مرہوم و مغفور اور انہوں نے اصل میں علامہ اقبال کے نظریہ خودی کی جو ہے تشریح کی ہے کہ انسان میں اصل جذبہ جو ہے وہ کسی آدرش کسی نصب العین کسی آلہ مقصد زندگی کے لیے جذبہ ہے اس کی محبت جنسی جذبہ بھی انسان میں ہے قوی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ فرائد کی یہ بات غلط نہیں ہے یہ جذبہ بہت قوی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اسی طریقے سے پیٹ کا معاملہ جو ہے اس سے بھی قوی تر ہے آدمی بھوک کو کب تک برداشت کر سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو مجھے تقاضے ہیں کہ ایک تقاضہ یہ گنا گیا ہے ایڈلر نے کہ حب تفوق جو ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے فوقیت حاصل ہو جائے حب تفوق یہ بھی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اصل میں میں جو بیان اصل کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے یہ ساری ہماری خلقت کے تقاضے ہیں ہمارا جو وجود ہے دو حصوں پر مشتمل ہے ایک ہمارا روحانی وجود اس کے تقاضے ہم کہتے ہیں فطرت کے تقاضے ہیں فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہا یہ تو بہت پوچی شئے ہے اس لیے کہ وہ روح جو ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق قریبی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے ایک ہماری خلقت ہے یہ خلقت جو ہے یہ بٹی سے ہوئی ہے تو اس کے اندر جو جذبات ہیں اور جو دعیات ہیں وہ سب کے سب پست قسم کے ہیں اور ان میں سے ظاہر بات ہے کسی نے سمجھا ہے کہ حب تفوق زیادہ ہے کسی نے سمجھا کہ جنسی جذبہ زیادہ ہے کسی نے سمجھا نہیں پیٹ کا مصال زیادہ ہے باران میرے دن یہ ایک بات صحیح وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہی یعنی خودی اور خودی سے مراد وہ خود پرستی نہیں ہے خود پسندی نہیں ہے انانیت نہیں ہے بلکہ وہ روحانیت جو انسان کے اندر ہے وہ انسان کی اصل شخصیت ہے اس کا تقاضی یہ ہے اور یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے تقاضی کہ اللہ سے محبت کرے لیکن اگر کسی کا ذہن اور فکر اور سوچ اور سمجھ اتنی اوچی نہیں ہو پاتی کہ وہ اللہ کو اپنا نصب العین بنا لے تو وہ کسی چھوٹی چیز کو پونجنے لگتا ہے اور اسی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے یہی سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَهُمْ بِاللَّهِ لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو کسی چیز کو اللہ کا مدے مقابل ٹھہرا کر اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی تو یہ ہیں مزگائیل لوگ جو غلط راستے پر چلے گئے اطاعت اور اتباہ میں کیا فرق ہے اطاعت ہے حکم کی کوئی حکم دیا گیا یہ کرو یہ مت کرو اس کے اوپر آپ نے عمل کیا یہ اطاعت ہے اطباہ ہے پیروی پیروی کرنا آپ نے دیکھا کہ حضور اس طرح چلتے تھے آپ چلنے کے بھی کوشش کریں اسی طریقے سے یہ اطباہ ہے چاہے حضور نے حکم نہیں لیا لیکن یہ ہے کہ ہر معاملے میں قریب سے قریب تر ہونا اس کی کوشش کرنا چاہے اس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو اور اس کی بنیاد کیا ہے محبت اطاعت کے ساتھ جب محبت ایڈ ہو جاتی ہے اب یہ دو شکلیں بنتی ہیں اللہ کی اطاعت جمع محبت اس کا نام عبادت ہے رسول کی اطاعت جمع محبت اس کا نام اتباہ ہے حافظ محمد افسر کمبو حلقہ بالائی سن سے سوال کرتے ہیں جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انبیاء و صحابہ نے دین کا کام کیا اور اپنے بچوں کو بھی پالا ہے بھوک پیاس میں بھی دین کا کام کرتے رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں انسان خود کو کس طرح دین کے لیے وقت کر سکتا ہے جبکہ بچوں کی تربیت کے لیے سکولوں کوریجوں کی فیسے بجلی کے بل اور بیماریوں کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے جو کہ اس دور میں نہیں تھا اس معاملے میں رہنمائی فرمائی یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی ایک جواب ہر انسان کے لیے نہیں ہے یہ ڈیفر کرے گا اس میں اختلاف ہوگا اور اس کا سارا داروں مدارس پر ہے کہ آپ کے اندر اس دین کے کام کے لیے دعائیہ کتنا گہرہ ہو گیا ہے جتنا یہ گہرہ ہوگا آپ اپنی دنیا کو سکیڑیں گے بچوں کی تعلیم عام سکول میں بھی ہو سکتی ہے آپ کہیں نہیں اچی سن کالی میں پڑھاؤں گا یا فلاں میں پڑھاؤں گا بیکن ہاؤس میں پڑھاؤں گا تو ٹھیک ہے یہ تو اب آپ کا چوائس ہے یہ ظاہر بات ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بھی خرچ کر سکتے ہیں کم سے کم پر بھی آ سکتے ہیں یہ رمڑ کی طرح کا معاملہ ہے لہذا اپنی تقاضوں کو اپنے ذاتی جو تقاضے ہیں اور اپنے جو بھی دنیا بھی تقاضے ہیں انہیں انسان رفتہ 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 کم کرتا چلا جائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیز کرتا جائے آزاد کرتا جائے اور اس طریقے سے یہ ایک سلوک ہے سمجھئے جیسے یہ صوفیہ کے ہاں سلوک ہیں مقامات ہیں درجہ بدرجہ آپ آگے بڑھیں گے اس معاملے میں بھی در حقیقا تدریجا معاملہ ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ تشویق اور تنظیب تو عام طور پر دی جاتی رہے گی لیکن یہ ہے کہ کسی پرٹیکلر پرسن کو کوئی حکم نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ یہ کہ وہ آپ چھوڑنا چاہیے اس پر کہ اس کے اندر وہ جذبہ خود کتنا بیدار ہو گیا ہے احمد بلال ایڈوکیٹ گجر خان سے لکھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی الحمدللہ اپنے انقلابی مشن پر مکمل کاربند ہے مگر جیس آپ یعنی بانی محترم ایک نوجوانوں کی تنظیم سے ہی مکمل ہو کر نکلے یعنی جمعیت طلبہ کی طرف اشارہ ان کا بلکل ویسے ہی تنظیم اسلامی میں اقبال کے شاہین کسی ذمہ دارانہ خدمت سے محروم ہیں جبکہ بڑھے لوگ سٹیج کی زینت ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کسی تحریک کی زندگی اور حرارت نوجوانوں کے دم سے ہے یہ آپ کی observation ہے ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مغالطہ لگ رہا ہو نوجوان تنظیم میں ہیں active ہیں البتہ یہ ہم نے ضرور کیا ہے کہ طلبہ کی کوئی علیتہ تنظیم ہم نے نہیں بنائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑے میدان میں تو ظاہر بات ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک طرح کا ہمارا تقراؤ بن جاتا ہے اس لیے کہ فکر ایک ہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے راستے جدہ ہیں یہ تعلیمی میدان میں آ کر کالیجز وغیرہ میں جمعیت طلبہ کے ساتھ تصادم کو ہم نے پسند نہیں کیا وہ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں اگرچہ اس پر اعتراضات ہو سکتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ان یونیورسٹیوں سے جس طرح منہدین کو بے بس کیا ہے ہر جگہ نہیں ہے بعض جگہوں پر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک قابل تعریف کارنامہ ہے اس پہلو سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ کل وہ میدان میں آئیں گے تو دعوت ہماری بھی پہنچے گی ان کے کام انشاءاللہ تعالیٰ کھرے گے اور سوچ سمجھے گے جو بقصد وہاں پر ہمیں پڑھایا گیا جمعیت طلبہ کی تربیت گاہوں میں لٹریچر کی کافی جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے تو پھر وہ خود دیکھیں گے کہ ماحول کے اندر کونسی تنظیم یا تحریک اس کے لیے زیادہ موضوع ہے اور انشاءاللہ وہ ساتھ آئیں گے ڈاکٹر میجر محمد انور خان ہلقہ بہاور نگر بہاور پور دو سوال ہیں ان کے سورة النمل میں حضرت سلمان علیہ السلام کے درباد میں جس شخص نے تخت بالقیس لانے کی پیشکش کی تھی اس کے پاس اللہ قائم تھا یعنی قائم وہ کون تھا یعنی اللہ کی کتاب قائم یہ برسلہ ایسا ہے کہ جو میں نہیں سمجھ پایا ہوں اور اس کا اطراف کرتا ہوں اور ان مسائل کے اندر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کھوج اور قرید کے اندر لگنا درست نہیں ہے یہ متشابہات میں سے ہمیں تو جو اللہ نے اپنی کتاب دے لی ہے اور اس پر اضافہ اگر کوئی ہے تو جو اللہ کے رسول کی سنت ہے ہمیں اس پر چلنا ہے اب بعض چیزیں ایسی ہیں یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا حضرت سلیمان کے واقعات میں بھی بعض واقعات ایسے ہیں جو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی تک سمجھوے نہیں آئے یعنی یہ کہ اللہ تعالی نے یا کسی خاتون نے لاکر ایک انہورہ بچہ جو ہے وہ لاکر تخت پر ڈال دیا کیا ہوا پس اب خواہی تھی شاید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میں ایک رات میں اپنی سو بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سو بچے ہوں گے سو مجاہد ہوں گے لیکن ہوا کچھ نہیں اب اس کی تفصیل کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ میری رائی ہے کچھ دوسرا سوال بھی کوششی قسم کا ہے سورہ طلاق میں سات آسمانوں اور اس کے مثل سات زمینوں کی تخلیق کا بیان ہے وہ سات زمینیں کہاں ہیں اس کی نوعیت کیا ہے یہ بھی اصل میں میں نے اپنی بعض تقاریم بھی اس کو واضح کیا ہے کہ سائنس کے حقائق بھی جب تک کہ وہ سائنس کے ذریعے سے مختشف نہیں ہو گئے وہ گویا کہ وہ تو شابہات میں شابہ تھے کلن فی فلکی اسبحون ہر شیئے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے تیر رہی ہے یہ بھی پہلے معلوم نہیں تھا انسان کو کیسے آج معلوم ہو گیا ہے اسی طریقے سے آج تک بھی سات زمینوں کا ذکر تو صرف ایک جگہ ہے سات آسمانوں کا ذکر تو بہت سے جگہ پر ہے لیکن اس کا بھی ایکزیکٹ مفہومہ میں آج تک معلوم نہیں ہے بعض تعبیرات کرتے ہیں ایٹموسفیر کے اندر جو مختلف جو ہے لیئرز ہیں لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو صرف زمین کا آسمان بنا پھر وہ پوری کائنات کا آسمان تو نہ ہوا زمین کے گرد جو لپکی ہوئی ہے فضاء اس کے اندر لیئرز ہیں مختلف تو ملن نزید یہ تعبیلات ہمیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کھلا چھوڑیے اس کو ہمارے عمل پر اس کا کوئی اثر واقع نہیں ہوتا ابھی ہم اس کو سمجھیں گے کہ ہم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مزید انسانی علم کو سائنس کو آگے بڑھائے اور وہ حقیقت سامنے آ جائے کہ پھر ہم سمجھیں کہ اوہ یہ بات تھی جو سات آسمانوں کی شکل میں قرآن مجید میں آتی رہی یا جو سات زمینوں کی شکل میں قرآن شریف میں آئی ہے ابھی ہمارے پاس اس کا کوئی حتمی جو ہے وہ علم موجود نہیں ہے ملتان سے عمران احمد خوکر صاحب کچھ تو تمہید ہے اس کی میں پڑھی دیتا ہوں اعتراض نہ ہو ڈاکٹر اسرار صاحب کی صحت کے لئے دعا گوں ہوں میرا سوار ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مشن نظام خلافت کا قیام ہے اس غرص کے لئے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ تربیت کا ہے جس کی خاطر آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لئے زندگی وقف کر دی جو الحمدللہ کامیاب رہی اور آج کا یہ جلسہ اسی کا ثبوت ہے اور آپ نے امیر کا انتخاب کے لئے بیعت کا طریقہ بھی اختیار کیا اب دوسرا سٹیپ ہے سسٹم سے کنفرنٹریشن کا لیکن ہماری جماعت اجتماعی کنفرنٹریشن سے ابھی اجتناب کر رہی ہے آپ کے خیال میں تعداد کم ہے یا جذبہ انشاءاللہ آپ کی اس جماعت میں تین سو تیرہ افراد تو ضرور مل جائیں گے جو بدر کی یاد کو تعداد کر دیں اندہ تعداد آپ کو آپ کی جد و جہود میں کامیاب کریں یہ سوال اصل میں اس کی مختلف جہتے ہیں جب ہم تین سو تیرہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے مندے مقابل بھی تو صرف ایک ہزار تھے آج جو ہے جس سے آپ کا ٹکراو ہوگا وہ تو حکومت وقت ہے اور حکومت وقت کے پاس فوج ہے ائر فورس ہے آپ کو معلوم ہے ابھی کیا ہوا ہے باجور میں یا اس سے پہلے وزیرستان میں ہوتا رہا ہے یا بلوچستان میں ہوتا ہے ائر فورس اسی طریقے سے حافظ الاسم نے ایک دن میں غالباً دس ہزار اخوانی جو ہیں شہید کیے تھے شہر حمام میں وہ بھی اوپر سے ممبارڈمنٹ ہوئی تھی لہذا اس میں سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھانا چاہیے ویسے ہمارے ہاں مختلف مواقع پر کچھ تجویزیں یہ آتی رہی تھی بڑی شد و بک کے ساتھ کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ابھی تصادم تو نہ کیا جائے اقدام تو نہ کیا جائے لیکن شبہ تصادم کسی درجے میں درہا آگے بڑھ کر تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں بنجا آزمائی کی جائے اور بعد مجھے یاد پڑھتا ہے کہ اس میں ہم نے ایک فیصلہ بھی کیا تھا کہ ہاں اس میں کچھ آگے بڑھیں گے یعنی مسنگ کسی جگہ پر ایک لگا ہوا ہے کرفیو ہم وہاں چار چار کی تعداد کے اندر نکل کر جائے پولیس اگر روکے تو اسے آرگو کرے جھگڑے ہر دفعہ ایک سو چواریس اگر لگا ہوا ہو تو اس طریقے سے مختلف مواقع کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اس کا آغاز کر دیا جائے لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے تو عزیر کی قیادت کرے گی اور اس میں دیکھنا ہوگا ہماری طاقت کتنی ہے اور یہ کہ معاملہ کتنا بڑا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر کوئی ابتدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہو بسے آپ نے کہا ہے کہ میں نے صرف تربیت کے لیے قرآن کی دعوت کی ہے لیکن صرف دعوت جو ہے خود دعوت یہ لوگوں کو کھیج کر لانا سب سے پہلا کام تو یہ ہے اس کے لیے میں نے جو مثال دی ہے بارہا آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ مقناطیس ہے کہ لوہ چون اور لکنی کا مرادہ اس کا ایک مکسٹر بلا دیا گیا آپ الادہ کرو یہ پہلا تجربہ تھا جو پانچویں جبات پہ سائنس کے جو پریکٹیکل روم تھا اس میں جا کر ہم نے کیا کیسے کریں اب ایک ایک جو ہے اس کا تن کا چونے ایک ایک جو ہے ذرہ الادہ نہیں لوگوں یہ میکنٹ لے لو اور اس میں گھواؤ پھراؤ اس کو وہ لوہا اس کے ساتھ چونگ جائے گا اور باقی مرادہ رہ جائے گا یہی بالکل معاملہ قرآن مجید کا ہے اسے معاشرے میں جتنا آپ پھیلائیں گے اور پھرائیں گے گردش میں لائیں گے اتنا ہی سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں وہ آ کر اس سے چمٹ جائیں گے یہ طریقہ دعوت ہے جو ہم نے اختیار کیا قرآن میگنٹ ہے مکناطی سے اس سے لوگوں کو کھیچا قرآن کے ذریعے سے رات مثلا جو تقریر ایک ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا میں نے محسوس کیا کہ ایک پوائنٹ کے جو کمی رہ گئی کہ وہ تنبیہ تذکیہ جو کیا گیا وہ قیام اللیل کے ساتھ قرآن جمع کر کے دو چیزیں جمع کر کے قیام اللیل کا لفظ تو آیا ہی قرآن کے لیے ہے قُمِ اللیلہ إلا قلیلہ نِسْوَهُ وَمِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا پھر جوفل لیل کے اندر بھی جو نماز ہے اس میں بھی قرآن کو ساتھ رکھا گیا ہے ورنہ آپ نماز جو ہے آٹھ رکھت پڑھ لیں فارغ ہو گئے اور اس کے بعد بیٹھ کے ذربے لگانی شروع کر دی عام طور پر جو تحجد گزار ہیں ہمارے لوگوں کے اندر ان میں سے ان کو معاملہ یہی ہے کہ وہ جلدی 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 جو بھی یاد ہے صورہ اخلاص یاد ہے اس کے ذریعے سے آٹھ رکھتے پڑھ کے اور پھر بیٹھ گئے اور وہ جو ہے مزربے لگا رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں نہیں وَمِنَ لَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ رات کا جاگنا نفس کو کچلتا ہے اور قرآن اندر اترتا ہے یوں سمجھے کہ رات کا جاگنا جو ہے وہ حل چلاتا ہے اور پھر قرآن اس میں آکے اپنا بیج ڈالتا ہے یہ ہے تربیت اور تذکیہ کہ وہ اسلوب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا قرآن کالج کے ایک سٹوڈنٹ ہیں جمیل احمد کیانی میں نے قرآن کالج میں آکر تنظیم اسلامی میں بیعت کی اس فکر کو سمجھے بغیر رضا الہی اور اخربی بنیاد کے حصول کے لیے یعنی شرکت کی تھی لیکن اب جب اس تنظیم کے فکر سمجھ میں آئی ہے تو اپنے فیستے پر فخر ہوتا ہے لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو کسی دینی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس شامل ہونے کے لیے بہت سی دینی جماعتیں ہوں یعنی اس کے سامنے تو وہ ان میں سے کس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے کن عصاف یا علامات کو مد نظر رکھے لیکن اگر ان میں سے کوئی تنظیم بھی ان عصاف پر پورا نہ اترے تو پھر وہ اپنے اقامت دین کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے کس راہ کا انتخاب کرے یہ بسرہ تو میں نے بہت برطبہ واضح کیا ہے میں حیران ہوں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مبتدی ہیں اور وہ کورج میں آ کر مزید میں شامل ہو گئے ہیں لیکن اب رفتہ رفتہ ان پر جو ہے فکر واضح ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے میں نے میان کیا چار چیزیں دیکھنی چاہیے وہ جماعت جس کا ڈیکلیرڈ گول یہ ہو اعلانیاں مقصد ہو دین کو قائم کرنا یا نظام خلافت قائم کرنا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں تو یہی ہے لیکن یہ ذرا بات کہنے کی نہیں ہے نہیں یہ بات آلت ہو جائے یہ ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے اس کو عام ملل اعلان کہا جائے کہ ہمیں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے انقلاب برپا کرنا ہے نظام تمدیل کرنا ہے نمبر دو اس کا جو نظم ہو وہ سمعتات یعنی سنہ اور ماندہ اور اطاعت کرنا اس میں بھی پھر ہم کہتے ہیں کہ بہتر کیا ہے بیعت کی بنیاد پر ایسے تو یہ ہے کہ کوئی دستوری تنظیم ہے مثلا جماعت اسلامی ہے اس میں ڈسپلن ہے سمعتات ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دستور کے ساتھ ان کی بیعت ہوتی ہے کسی امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے لیکن جو ہمارے نزدیک مسنون ہے معصور ہے اور منسوس ہے وہ شخصی بیعت ہے لیکن بہرحال یا دستوری ہو یا بیعت کی بنیاد پر ہو لیکن یہ کہ حکم مانا جائے سنا جائے سننے کے لیے جڑے رہیں تاکہ جو حکم ہے وہ آ جائے آپ تک یہ نہیں کہ ہر شخص میں ہے وہ انتظار کرے کہ اس کے کان میں آ کر خود کوئی آذان دے زور دے تب ہی وہ آگے ہلے گا وہ خود جڑا رہے پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ تاکہ وہ حکم اس تک خود بخود پہنچ جائے اور پھر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے تیسری بات یہ ہے کہ اس جماعت کے بارے میں سوچیں ان سے پوچھیں کہ آپ کی میتوڈالوجی کیا ہے کس طریقے سے آپ اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حضور کی صیرت سے کیا تعلق ہے مناسبت ہے یا نہیں ہے اس کے این مطابقت ہے تو کتنی ہے کہیں تھوڑی بہت آپ نے اس کے اندر اگر کوئی اجتحاد کیا ہے تو کس بنیاد پر کیا ہے کیا نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں جس کی بنا پر اجتحاد کی ضرورت پیدا ہوئی اور وہ اجتحاد کیا ہے اور نمبر چار یہ کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر سونگنا چاہیے کہ خلوص کی خوشمو آتی ہے یا نہیں اس میں میں نے سونگنا کہا اس لیے کہ وہ یقین کے ساتھ تو آپ نہیں کہہ سکتے کسی کے دل میں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک سکھ سنس بھی ہے پانچ جو ہوا سے خمسہ مشہور ہے ان کے علاوہ انسان کا دل بتا دیتا ہے کہ یہ شخص مخلص ہے یا نہیں یہ لوگ مخلص ہے یا نہیں چار شرطیں پوری ہو جائیں اگر کسی بھی درجے میں اور اس کو میں کہتا ہوں یہ تین تین جو ہیں ہر انگنی کے در پورے ہیں یہ چاروں اگر ایک ایک پور کی حد تک بھی پورے ہو جائیں تب بھی اس جماعت میں شابل ہونا فرض فرض کہہ رہا ہوں اقامت دین کی جند و جہود فرض اس کے لیے جماعت لازم جیسے نماز کے لیے وضو لازم تو وہ فرض ہو گئے اب آخری بات جو کہی ہے اگر کسی جماعت میں دل نہیں ٹھکا تو خود کھڑے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود جو ہیں سکرات مکرات ہیں آپ نے سب کو کھنگال لیا سب کو دیکھ لیا سب کا تجزیہ کر لیا یہ یوں غلط ہے یہ یوں غلط ہے یہ یوں غلط ہے یہ یوں غلط ہے تو کوئی نے کوئی فریم آف ریفرنس آپ کے ذہن میں موجود ہے کے نہیں اس کو لے کر خود کھڑے ہو جائیں لہذا اس سے کوئی بھی مفر نہیں ہے جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ نہ چار گناہگار سوئے دار چلے ہیں یہ جماعت میں شامل ہونا اور کسی کے حکم کے تابع ہونا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام لیکن اس کے لیے آدمی کیوں مجبور کیوں ہے کہ میرا فرض ہے مجھے ادا کرنا اس کے بغیر نہیں ہوتا لہذا یا تو جماعت تلاش کرو فتش لقلب کان رفیق ایک نظم تھی جو ہم نے دسویں جماعت میں پڑھی تھی عربی زبان کی اپنے دل کے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو کوئی تمہارا دلی ہمراز ہو تمہارا بوج بہت ہلکا ہو جائے گا اپنے کوئی رنج ہے غم ہے اس سے شیئر کر لوگے اس سے یہ کہ انسان دنیا کے اندر بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے تو اس سے بھی آپ سوگونا ضرب دیجئے اپنے لیے جماعت تلاش کرو اور اگر نہیں ملی تو کھڑے ہو کر جماعت بناو آپ بلائیں لوگوں کو آئیے جنہوں نے جماعت قائم کی ہے ان کا کوئی پرنوگیٹیو نہیں تھا کوئی ان کی جو ہے خاص ان کو ترجیح نہیں تھی کہ وہی بنا سکتے ہیں مولانا محدودی نے جماعت بنائی مولانا الیاس نے جماعت بنائی اور مولانا الیاس تو یقینا دیوبند کے حلقے کے علماء میں سے تھے اور مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو ہے موجود تھی لیکن یہ کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کام جو ہے اگرچہ سیاسی میدان میں وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ دین کا کام جو ہے نہیں ہو رہا ہے لہذا انہوں نے جماعت بنائی تو اس لیے جماعت بنانا جو ہے اگر کسی کو کوئی اور جماعت نہیں ملتی ہے تو وہ خود کھڑا ہو اور جماعت بنائے راوزاہد اقبال صاحب کالا شکاکو سے دیکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک مسئلہ ہے جو ابھی تک ہم نہیں ہو سکا وہ یہ ہے کہ کافر اور مشرک کے لفظ کا منیادی فرق کیا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن میں اہل کتاب کو کافر نہیں کہا گیا لہذا ہم بھی نہیں کہہ سکتے ہاں مشرک کہا جا سکتا ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں آپ کا پہلا حصہ تو بڑا سوال کا جو ہے بہت ریلیونٹ ہے کافر وہ جو انکار کرے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے اچھا اس میں بھی ایک باریک سفر نوٹ کر لیجئے ایک ہے غیر مسلم جو بھی نہیں مانتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم ہے لیکن ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے یہ نوٹ کیجئے اگر اس تک دین کی دعوت پہنچی نہیں تو انکار کس کا کیا اس نے انکار تو نہیں کیا ہاں جن تک دین کی دعوت پہنچ جائے اور اس کا دل بھی گواہی دے دے اور پھر وہ انکار کرے تو وہ ڈبل کافر ہیں کہ ایک کو اس نے اپنے دل کی گواہی کو دبایا اور ایک اس نے انکار کیا اس لیے قرآن مجید میں کفر کے ساتھ تقذیب کرنا وَلَّذِنَا قَفَرُوا قَذَّبُوا بِي آیاتِ نَا کفر ایک ہے اور تقذیب کرنا اس نے بڑی بات ہوگی اچھا مشرق کیوں ہے وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے اور یہاں میں میں آپ کو بتا دوں تین طرح کے مشرق ہیں عضروِ شریعت ایک وہ خالص مشرق جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں کسی آسمانی ہدایت کے پیروکار وہ ہے ہی نہیں کوئی ان کے پاس آسمانی شریعت ہے ہی نہیں ایک تو وہ مشرق ہے ان کو میں کہوں گا مشرق مشرق ایک ہے اہلِ کتاب مشرق وہ ہگرچہ مشرق ہیں اب عیسائیوں سے بڑھ کر مشرق کون ہوگا ہے جس نے کہ خدا کا بیٹا بنا لیا آخر جو عرب کے لوگ تھے ان کا جرم یہی تو تھا غریبوں کا کہ انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنا لی تھی فرشتوں کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو دیویاں بنا لیا تھا تو یہ خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے لیکن یہ کہ یہاں ہم جو ہے قرآن کے پابند ہوں گے کہ ٹھیک ہے وہ کافر تو ہیں یہ آپ نے غلط کہا کہ وہ کافر نہیں ہیں قرآن نے تو کہا ہے انکار کرنے والے مشرقین میں سے بھی تھے اور اہلِ کتاب میں سے بھی تھے جس تک دعوت پہنچی اس نے انکار کیا قبول نے کیا وہ کافر ہے البت ہے یہ کہ وہ عام لوگ جن تک کہ وہ دعوت پہنچی ہی نہیں انہیں ہم غیر مسلم تو کہیں گے وہ غیر مسلم ہیں لیکن کافر کا لفظ ان کے لیے میرے نزدیک جو ہے وہ پوری طریقے سے اس پر انطبیق نہیں ہوتا تو یہ چند الفاظ علیدہ دن میں رکھئے ایک ہے کافر ایک ہے غیر مسلم پھر ایک مشرق اچھا تیسرے مشرق کون ہے مسلمان مشرق مسلمان مشرق آج آپ کی اکثریت جو ہے مشرقین پر مشتمل ہے آخر جو عقائد آج ہمارے ہیں جو قبروں کی پوجہ ہو رہی ہے جس طریقے سے غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے دعائیں کی جا رہی ہیں دعائیاں دی جا رہی ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے شرق نہیں تو کیا ہے لیکن مسلمان ہیں وہ آپ انہیں کافر نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی ایسا ارتکاب نہ کرے کہ جس سے ایمان کی اسلام کی نفی ہو جائے تو معلوم ہوا کہ تین کیٹیگریز ہو گئی ہیں مسلمان مشرق اہل کتاب مشرق اور تیسرے پھر وہ مشرق مشرق سے کہہ لیئے اس کو وہ ڈبل کرنے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے یعنی وہ کہ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب آسمانی ہدایت ہے ہی نہیں باجور سے گل محمد صاحب لکھتے ہیں گل محمود ظاہرہ یظہروں کی معنی ہے نمائع ہونا لیکن سور صف کے آخر میں بھی آیا کہ عیسیٰ کے حواریین دوسروں پر غالب ہوئے حالانبینا و علیہ السلام تو کیا اس وقت دین غالب نہ ہوا تھا الفاظ جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریین غالب آئیں گے جن لوگوں نے ان کو مانا وہ غالب آ جائیں گے ماننے والے عیسائی اگرچہ انہوں نے شرق شامل کر دیا لیکن ماننے والے تو تھے نا انہوں نے انکار تو نہیں کیا وہ تو ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب وہ مبالغہ کرنے میں آتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر اب کیا کریں گے آپ اور یہ بہت بڑے آدمی کا شیر ہے کوئی معمولی آدمی کا نہیں ہے اور مدینہ کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا عرب میں سے عین نکال دیجئے جو کیا رہ گیا رب تو رب ہے مدینہ کی مسجد میں ممبر کے اوپر کون تشریف فرما ہے رب معاذ اللہ سمع معاذ اللہ تو اس اعتبار سے اس میں فرق کیجئے کہ یہ شرک سوال اسم میں کیا تھا ہاں کہ ان کے ذریعے سے وہ ظاہر تو وہی ہو گئے بعد میں اگرچہ یہ ہوا ہے تین سو برس کے بعد اب قرآن مجید میں وہاں پر کوئی مدت نہیں دی گئی لیکن یہ ہو گیا تین سو برس تک یہودی مغلوم رہے مقہور رہے یا عیسائی عیسائی مقہور رہے مجبور رہے مظلوم رہے لیکن یہ کہ اس کے بعد کوئی قلاب آیا ایمپرر کانفتنٹائن جو تھا رومن ایمپرر وہ جو ہے اس نے عیسائیت استیار کی اب عیسائیت جو ہے سرکاری مذہب ہو گیا سلطنت رومہ کا اور اس کے بعد عیسائی غالب ہو گئے آج بھی غالب ہے بظاہی تو وہی قالب ہے ویسے اندر خانہ جو ہے چابی بھرنے والے یہودی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من كل ذنب و اتوب اليه توبتا نصوحا انی اعاهد اللہ و اتوبدر اللہ علیہ ان احجر قلما یکرہوهو و اجاہد فی سبیلہی جوہد استطاعاتی و انفق مالی وَأَبْزُ لَنَفْسِ لِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ وَلِأَجْلِ ذَالِكُ اُبَایِعُكَ یہ جیسے کہ پہلے تفصیلاً یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ بیعت یہ عہد اصل میں اللہ کے ساتھ ہے یہ تجدید عہد ہے تجدید عہد بندگی اور تجدید عہد وفا جو اصلاً اللہ تعالی ہم سب سے یہ عہد لے چکا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اسی کی تجدید ہم نے کی ہے کہ پروردگار اب ہمیں اپنی دینی ذمہ داریوں کا شعور ہوا اس عہد کا ہمیں ادراک ہو گیا اب ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ اس کو نبھائیں گے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور تیری راہ میں مال بھی کھپائیں گے اور جان جسم و جان کی طوانائیاں اپنے اوقات بھی اس کے اندر لگائیں گے اور کھپائیں گے تاکہ تیرا دین غالب ہو جائے تیرا کلمہ سربونند ہو جائے اور مجھ سے آپ نے اہد کیا کہ آپ اس کام میں میرا ساتھ دیں گے زندگی کے آخری سانس تک اسی دینی ادائیگی کی کمر بستگی پر ادائیگی پر دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر کمر بستہ رہیں گے کار بند رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے میں آپ کی اس بیعت کو قبول کروں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ اصل میں کل کا قرض ادا کرنا ہے وہ قدرتی آفات یعنی زلزلہ جو آیا تھا پچھلے سال آزاد کشمیر میں ہولناک زلزلہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق دی ایک فیصلہ کرنے کی اپنے ساتھیوں کے مدد کرنے کی اور جو بھی ریلیف کا کام ہے اس میں حصہ ڈالنے کی اس کے حوالے سے کچھ وہاں کے ساتھیوں کے جو کام کیا اس کے ان کے تاثرات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے آنے چاہیے خدمت خلق کے کاموں میں سے یہ بھی ہے اور انسانی ہمدردی جو ہے وہ ہر خیر کی بنیاد ہوتی ہے دعوت دین میں بھی اصل جو اس کا جذبہ محرکہ ہے وہ اس انسانی ہمدردی ہے تو جس انداز سے بھی اس کا ظہور ہو وہ باعث خیر و برکت ہے تین اصحاب کے نام ہیں انوارالک کیانی صاحب چناری سے ان کا تعلق ہے تشریف لائیں اور جو کام وہاں ہوا اس کے بارے میں کچھ تفصیل اور وہاں کے لوگوں کی تاثرات جو بھی بیان کرنا چاہیں اس وقت موقع ہے تینی صاحب نہیں ہے تو تاہر سلیم صاحب پہلے آ جائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتم من لسانی یفقہو قولو سامین محترم آٹھ اکتوبر سن دوہزار پانچ صبح آٹھ بچ کر باون منٹ اللہ رب العزت کے ایک کلمہ کن کا اظہار ہوا اور زمین لرزنے لگی الکاریا تم الکاریا وما ادراکا ملکاریا وہ گڑ گڑا ہٹ وہ کھڑ کھڑا ہٹ کہ سونے والے جاگ گئے بیٹھے ہوئے لوگ بھاگنے لگے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی موت کی طرف بھاگا جو اندر بیٹھے تھے وہ باہر بھاگے اور وہاں فوت ہو گئے جو باہر بیٹھے تھے وہ اندر کی طرف بھاگے اور وہاں پر فوت ہو گئے جس نے سڑک پر فوت ہونا تھا وہ گھر سے نکلا اور سڑک پر بھاگنا شروع ہو گیا اس کو وہاں موت نے آ لیا مرنے والے شہید ہونے والے شہید ہو گئے ان کا وقت ختم ہو گیا جو لوگ زندہ بچ گئے ان کی آزمائش کا آغاز ہو گیا وہ منظر تھا کہ ملبے تلے دبے لوگوں کی چیخ و پکار زخمیوں کی آہ و بکا اور جو لوگ بچ گئے تھے ان کی افرہ تفری اور باگ دوڑ کا ایک سما تھا آٹھ اکتوبر کی رات جو جن لوگوں نے مظفر آباد میں جس حالت میں گزاری ہے ان کے سامنے آج بھی منظر کشی کی جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اپنے عزیزوں کے پیاروں کے لاشیں جو ہیں وہ پاس پڑی ہیں بجلی چمک رہی ہے بارش ہو رہی ہے اور لائٹ کا کوئی بندوست نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس طور ان لوگوں نے وہ رات گزاری ہے کہ جھٹکے پہ جھٹکا زلزلے پہ زلزلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ پہلے زلزلے سے کوئی خطرناک زلزلہ آ جائے اور جو نفوس باقی ہیں وہ بھی مر جائیں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے اس انداز میں لوگوں نے وہ رات گزاری پھر یوں ہوا کہ ملبے تلے دبے ہوئے لوگ اکثر لوگ چیختے چیختے پکارتے پکارتے دم توڑ گئے جن کی زندگی تھی باقی انہیں نکال لیا گیا مردوں کو دفن کیا گیا ملبے ہٹائے گئے راستے صاف کیے گئے زندگی پھر روان دوان ہو گئے ہم رفقائے تنظیم اسلامی کے لیے اس میں جو خوشائند بات ہے جو خوشی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس آفت کے موقع پہ الحمدللہ تنظیم اسلامی نے ہمارے ساتھ بے اعتنائی نہیں برتی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے ساتھ انتہائی ہمدردی کا سلوک کیا گیا جو ہی راستہ کھلا تیسرے ہی دن ہم نے امیر محترم کو ناظم عالیٰ کو اور جو پنجاب شمالی کے ناظم خالد محمود صاحب انہیں اپنے درمیان پایا وہاں پہنچ گئے اس وقت جو کچھ ہو سکتا تھا ایک ہائیس گاڑی ان کے پاس تھی اس میں جو ضروری چیزیں تھیں خرد و نوش کی وہ بھر کے لائے مظفر آباد گئے باغ گئے جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچے حالات کا جائزہ لیا پتا کیا کہ کیا ہو رہا ہے ہمدردی کا اظہار کیا یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی بات اس کے بعد اس کام کو تنظیم اسلامی نے وہاں کے نظم کے ساتھ مربوط انداز میں بڑے منظم انداز میں کیا وہاں پہ ایک ریلیف کیمپ بنا دیا گیا کہ جس میں تکیون تین ماہ تک مسلسل جو ہے وہ بنیادی ضروری اشیاں خیمیں کمبل بستر کپڑے کھانے پینے کے چیزیں وہاں پہنچتی رہی اور وہ آگے اس طرح جو ہے وہ بلا تخصیص جو ہے وہ تقسیم ہوتی رہی رفقہ میں ان کے لواہکین میں اور بیواؤں میں اور جو بھی ضرورت مند جس طرح بھی وہ جو ہے اس تک پہنچتی رہی ایک چیز کا جو خیال رکھا گیا وہ یہ کہ ایسے موقعوں پر ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے جو بچ جاتے ہیں غیر یقینی کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ بہت کچھ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ریلیف مافیا جو ہے وہ بن جاتا ہے لیکن الحمدللہ تنظیم کے تحت جو کام ہوا وہ اس ریلیف مافیا سے بچ کر اور ضرورت مند لوگوں تک وہ چیزیں جو ہیں وہ پہنچی اور تیسرے مرحلے میں تنظیم نے وہاں کے رفقہ کا اور بھی لوگ جو ہمارے رابطے میں تھے ان کے جو نقصانات تھے ان کا تخمینہ لگا کر اور انہیں جو ہے ان کے نقصانات کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی یہ میں اس وقت کی بات کر لوں بہت پہلے جب ابھی حکومت نے اپنا کام شروع نہیں کیا تھا یہ کام جو ہے تنظیم اسلامی وہاں پہ کر رہی تھی بلکل آغاز میں ہی میرے ایک رفیق جب حالات انہوں نے دیکھے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ تنظیم سے کہا جائے کہ ہمیں کچھ پیسے دے یا کچھ مدد کرے یا کہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے تنظیم یہ کام کیسے کر سکتی ہے تنظیم کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا کیسے کرے گی بہت مشکل ہے لیکن بہرحال جو بات میں ہوا وہ ہمارے لیے بلکل بھی ان ایکسپیکٹڈ اور بہت ہی خوشی کا مقام تھا کہ تنظیم اسلامی نے خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر جو کام کیا تقریباً باغ اور مدفر آباد ملا کر کچھ دو کروڑ روپے ہیں جو وہاں پہ لوگوں میں تقسیم کیے گئے پھر لوگوں کو چادریں دی گئی اور پھر اور یہ اس انداز میں کیا گیا کہ لوگوں تک پہنچا گیا ان کے پاس جایا گیا ان کے اندازے لگا کے انہیں بھی اس چیز کی کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ پیسہ کون دے رہا پتہ بھی نہیں تھا کہاں سے آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ انہیں دیا گیا لیکن پھر جن لوگوں کو پتہ چلا اس سارے پراسس کے بعد تو اس کا ایک خلقہ سا میں آپ کے سامنے منظر رکھتا ہوں کہ ہم آٹھ اکتوبر سے پہلے تنظیم اسلامی مظفر آباد لگ بگ بیس سے پچیس افراد پر مشتمل تھی لیکن یہ ساری ایکٹیوٹی گزرنے کے بعد آج کی جو تاریخ ہے اس میں ہم لوگ بیس پچیس سے بڑھ کر ایک سو پچیس ہو گئے پہلے جب ہم ادھر اجتماع میں آتے تھے تو مشکل سے چھ سات افراد جو ہے وہ جمع ہو کے آتے تھے آج الحمدللہ ہم پچاس افراد لبے کہہ رہے ہیں اور ہمارے لئے تو بہت خوشی کی بات ہے خوش آئند بات ہے یہ وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھیں والسلام بات کرتے تھے میں ہم سے دھر بے اپنے پڑھا شریف پڑھا کرتا تھا جب ہی سردھرے کماتے ہو تو پیاشی نہیں ہوگین تھے اور وہ وہاں پہ چلے ہیں اپنے ان کے تمام اکتے داروں مال لے ہیں سب ان کے وہاں رہے ہیں کرتے تھے مجھے کئی دنوں کے واضح دلان لیے کہ وہ انتہائی مشکل حالات میں ہیں اور کئی دنوں سے پاکہ تشی کی نوگت ہے میں ہم کی مذہب کرنا چاہا تھا مجھے پچھ سمجھ نہیں آرکھا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا تھا کہ میں ہم کی مذہب پر آج ہی میں نویٹ کر وہاں کس پر آسے کروں اندرے مطلب صاحب جلدل کے بعد دورے پر آئے ہوئے تھے ہاں کشمیر وہاں سے جب وہ واپس پہنچے اس سے ایک دن تحرے کے بعد مجھے اطلاع ملتی کہ وہ مشکل حالات میں ہیں میں اندرے مطلب سے وہاں دورے پر وہاں کو آن میں ملا اور میں نے یہ مشکل پریش کی کہ وہاں یہ سلسلہ ہے تو ان کی میں مذہب کرنا چاہتا ہوں یہاں سے جڑھ کے کیا ہو سکتا ہے ہاں میرے مطلب میں مجھے چلتے لکھوں نمبر موبائل نمبرز دیئے کہ آپ نے کو پون کریں ایک تم کمدار پون تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ حالات اپنی نظروں سے دیکھ کے جا چکتے کہ وہاں اتنے دورے حالات ہیں راستے بند پڑے ہیں کوئی کامنکیشن نہیں ہے لیکن بہرحال ایک پوشش کرتے لیٹھ رہتے ہیں شاید ہمارے کوئی ساتھی دو دن چاہت ان چھے دن بار تک ان تک پہنچ جائیں میں وہ نمبر لے کے دو اور پاندے بعد رات میں وہ وافس کی مدیر سے ہوتی تھی ساڑھے والا ایک بجے وہ نے سجید کی نماز کے پاس ان کو ٹیلی فون کیا اپنے 40 ہاتھ ہوا پشش بھیلوں کہ یہ یہ نمبر ہیں آپ ان سے contact کریں انشاءاللہ تعالیٰ رضیز کوئی نہ کوئی آپ کا مستہ حل کرنے کوشش سکتا اور شاید کوئی راحتہ ہو جائے لیکن مجھے یہ جانت پر انتہائی خوشی ہوئی کہ جب میں نے ان کو اثر کے بعد تک رہا میں ان کو فون کیا کہ آپ آتیسی سے کوئی راحتہ ہوا تو انہوں نے بہت مسرط مسرط جوش رہے میں کہا کہ شاہنواز بھائی نمبر دیا تھا اس سے ناصب ان سے راحتہ ہوا پلکہ مجھے چن دھنٹوں کے اندر انڈریوٹل مشکت کو امداد پہنچ گئی اور یہ انتہائی خوشی کی بات کی میرے لیے بھی تلسی سے بھی کہ اتنی جلدی ہم لوگ کوئی دعوان نہیں کروا رہا تھا کہ اتنی جلدی انتہ دھنٹا پڑی اور میں باقی انتہائی جو وہاں کابدر رہتے میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت پہنت کی وہاں کیا حالاتیں میں نے اپنی نظروں سے دیکھا نہیں لیکن جو سن رہتے اخوار کے ذریعے لوگوں کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے ان سے لگتا کہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے انہوں نے ایک انجو جو پہنچا کر انہوں تک ان کی انگار پہنچ آئی اور اس وقت ان کی رات کی جو حقیقت اس کا بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل آرات میں بس یہ کہنے کہ یہ سوٹا راکیہ میں بہت کیاد دار راکیہ آئی بات اور اس پر جو خوشی ہوئی تھی موشہ کہ امیر مطنبو میں پھر شام میں اسی دن آیا تھا میں دوارہ جو انہوں نے بتایا کہ بہت موشہ 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 انوار الحق صاحب انوار رکیانی صاحب شناری سے نحمد و نصلي اللہ رسول بلقیم عوض باللہ حمد شایدان رجی بسم اللہ الرحمن 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 جناب بہت رم عمیر تنزیر می اسلام بہت رم ناظمین اور عمراء حرق جات اور فقائے تنظیم اسلام سب سے پہلے میں شکریہ دا کرنا شات ہوں کہ مجھے آپ کے روبرو یوں مخاطب ہونے آپ نے موقع دیا ہے اگر یہ موقع اس سے فائدہ اٹھانا مل یہ خاصا دشوار ہے کیونکہ چھوٹے بوٹے اجتماعات میں تو کچھ بات درنے کا سلسلہ رہتا تھا لیکن اتنے بڑے مجھے مجھے اور بجمہ بھی ہو کہ جس کی سوادوں پر مہدرم بانی تنظیم اسلامی کے گفت گموں کا اثر ہو تو ایسے ہزار کے سامنے بات کرنا ذرا خاصا بشور ہے مجھے مجھے سامنے بیان کیا ہے کچھ خزید میں بیان کرنے کہ قابل اس لیے بھی نہیں ہوں کہ جب وہ باقیہ ہوا تو میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے وقتی طور پر آواز موطر ہو گئے تھے تو اخوارات میں رسائل میں اس کا بڑا چچا رہا ہے اس کی تصصیلات کا علم ہے تو جب یہ جلزلہ ہوا تو میں فورا جو ہے وہ زیادہ سکولوں کی طرف آگے جہاں ان کے بچے گئے تھے صبح حسب معمول تو میں بھی سکول کی طرف آگا اور آپ یقین جانے کہ جب میں گھر سے سکول تک پہنچا اور مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ راستے میں جو موطر آگے گرے پڑے اور مجھے اس وقت دیان دیان جب میں کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو مجھے پتہ کلا ادھر بھی مکان گرہ ہو ادھر بھی ملو بھر ملو گرہ گئے تو دھون جس تر جس منٹ بیٹی چامل گیا تو وہ سب کچھ ہماری میرام سے یا ہمارے آجی خیال میں اس وقت نہیں آسکتا تو جب تک سارے لوگ آگ سکول تک پہنچے تو اس وقت تک 40 ہزار بچے مقصد جا ہو سب سے زیادہ کلا بچوں کی ہے یہ اپنی مالو تو کچھ عرصے کے بعد میں میں جو ملوہ تھا ملوے سے اپنے کارزات کا دونڈ کا نگال جو ایک چھوٹا کارز کا کپڑا دوسر پر ایک شیئر لکھا ہوا تھا کسی شائر کا باقی شائر کا نام کی مسئلہ جا جگا جا جا تھا لیکن شیئر ایک پورا مقامت ہے جو میں آپ پوچھنا رہا چاہت ہوں دست غفلت جب نہیں کھلتا سیداؤں سی دست غفلت جب در غفلت جب در کوئی دست عذاب آ تو یہ کیفیت تھی جس کو ہم نے دیکھا اور اس کی شکر تو اس کے در کو کیفیت کو پوری طرح بیان کرنا موقع نہیں ہے لیکن ایک اس دلزلے کے بعد جو دوسرا دلزلہ آیا وہ انجیو اس کا تھا جس نے پورے اس دلزلہ علاقے پر گویا کہ ریلیس کے نام پر حمل آور ہوگی اور انہوں نے وہ دھما چوکری مچاری ہوئی ہے آج اس وقت تک کہ جو لوگ وہاں ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے جو خوبی رڑکیوں کو بھاری طرح دے کر جس طرح سے فیلڈ میں بھولا گھوڑا ہوگا تو اس ساری صورت حال میں اگر تنظیم اسلامی نئے ہماری مدد نہ کی ہوگی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا جنہوں نے اندازہ ہم تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور پھر وہاں پر وہاں کے عوام میں ہماری بھی آواز بہت بڑھ ہوگی مزید بہتر طریقے سے اس کوشش کریں گے اور جس کے نتائج سامنے آئیں گے دوسری ایک بات ضروری ہے وہ آخری بات میں یہ ڈلاش کرنا چاہتا ہوں کہ علاق کشمیر کا دل مضافحہ واضحہ ہے بڑا خصوصی ان کا حساس علاقہ ہے اور وہاں پہ علاق ہونے والے حالات کا حصر پورے ملک پر پڑھتا ایک کوئی ہے کہ جس حق بھی صحیح کوئی ان کی ہماری ایک الگ ایڈنٹی ہے الگ اسیمبلی ہے الگ سپریم ووٹ ہے اور وہاں پہ ایک تاریخ ازادی کے حوالے سے ایک وہاں پہ ایک سلسل چاہتا ہے تو وہ پڑا حصار سلاتا ہے تو وہاں پہ جو حراب ہوتے ہیں کا اثر ہوتا ہے تو میں کہنا کی سلطہ میں کہ وہاں پہ تنظیم اسلامی کے پروگرام ہو بڑے اچھے طریقے سے ناز کیا رہا سکتا ہے اور میں آپ کے علم میں ہوگا جب مزاریت کے حلاؤ تاریخ چلی تھی تو اس کی ابتدا بھی وہی سے ہوئی تھی اب انشاءاللہ تعالیٰ نظام خلافت کے ببا کرنے کی تحریک کا وہاں سے کام شروع ہوگا اور جس طرح سے تحریک تحریک اور غریت تنفس کے قابلے کمان پول سے ازار کشمی میں داخل ہوئے تھے اسی طریقے سے نظام خلافت کے قائم کرنے کے جو قابلے ہیں یا جو فیٹر ہے جو اس کا وہ حالا خور سے پاستان خدا ہوگا آپ جو ہے وہ شبیر احمد آوان صاحب سنگولہ راولہ خور سے نقمر رہو ونسلی اللہ رسول کریم اما بات اعوذ اللہ من الشیخ عالم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے دو کام قصرات وہاں دیان کر دیئیں لیکن جس وقت زلزلہ ہوا اور میں بھی پیشہ مالنے ستار رکھتا اس طول میں تھا اور زلزلہ ہوا تو ایک بچی درغاز نے خریتی تو وہاں سے چلان رہا کے آگے گئی تو میں نے دوڑ کیر اس بچی کو پکرا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ بچی نے یہ سمجھا کہ ہمارے اس طرح سے بھاگ گئے ہیں اور وہ فورم باہر نکلے اور جب بچے باہر نکلے تو کچھ چھدید زخمی تھے لیکن ہاتھ جس سکول میں ہوں وہ آٹھنی تک ہے میلر سکول ہے تو وہاں کوئی بچہ خوت نہیں ہوا البتہ زخمی بوس پارے ہوئے اور جو بچے باہر نکلے وہ پوری امالت بیٹھ گئی وہ ہمارے حد مرسوس صاحب جو ہے وہ اپنی کوششی پر سے اٹھے لیکن وہ اتنو شدید جگہ تھا کہ وہ گرے اور گریسنگ خوزی کی طرح کرالی کرتے ہوئے وہ بڑے میز کے نیچے تھے وہ بعد میں ہم نے کالے اللہ نے ہم کو بچایا تو ہر طرف چیف اپکار کی آواز تھی اور زہرہ بچوں کی مرم اپتے چھوٹا نرم پتی کرنے کے بعد میں جب گھر پہنچا تو ارکندلہ کے راستے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطق خواتین کو جو چیف اپکار کر رہے تھی یا جو لوگ کسی مشکل نہ تھے ان کو میں نکالتا رہا جو کے حوالے کرتے گھر پہنچا تو چار پر مکتی کر دیس اور اس کا فکم تین دن تک ہم دو بھائی اور ہم نے الحمدللہ تین دن تک ہم نے تجہیر و تتخیم لوگوں کی معاند تھی لوگوں کو ملے سے انکالا اور اس کے بعد جو وہ پورا علاقہ تھا اسی زلزل ایک دن راپ کو یالہ والی شروع ہو گئی اور جس شخص کو جو کبڑے لگے ہوئے تھے یا جو کھیٹ میں کاؤن کرنے کے لیے ہلکی سی پورا یا وہاں کی جو ہلکی جوتے پہن کر گئے تھے اس کے علاقہ کوئی دن چیز نہیں یہ جماعت کی برکت ہے میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جو سرد سے میرے اساس سے پہنچ سکتا ہوں دن 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 شخص اللہ مفرد کرے میں آمد جنگ عدل وفق صاحب اور راز کوئی ساتھی رولے کوئی پہنچ گئے تو میرے بائش سرد نے یہ کہا کہ یہ خواب دیکھ ہیں یہ کنڈی کے ساتھی ہوں ہیں تو میں نے کہ عشمد اللہ نے ہم اور یہ خبر معلوم کرنے کے جو یہ معلوم کرنے کے لیے ہیں کہ آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں تو شبیہ کے ساتھ شام کون کے ساتھ گئے سبق تک گئے رات کو ہم نے تینک گرہ جو دو تھے وہ دیئے اور جو کچھ کھانے پینے کا سمان تھا تو بہن تنظیم اسرائے نمسا یہ تنظیم کے اکابرین اور آپ لوگوں کی نحن کا نزیزہ تھا کہ ہمارے ہم کو دین جان پا تھا کہ ایک تینک تو ہم نے اپنے جی رکھا اور دوسرا تینک جو مشکل میں ہمارے حق نے اس کو اچھا تو یہ شکریہ کے مسکل کے ہیں تنظیم کے رکسیم کیے کھانے تینے کے سامان کا راستے کھل گئے وہاں کی جو دو کنے بچی جو کچھ مل سکتا تھا وہ تو وہ نے کیا لیکن اصل مسئلہ اس وقت جو تھا بعد نے الحمدلہ تمظیم نے کمشیشن کے لیے کامیر لوگ کے لیے رفت کی معامل کی ہے لیکن میرے مزدی جو سب سے بڑا کام تھا اس پر جو ٹینک تھے وہ کو اولے کر رہے تھے اور لوگ بغیر کپن کے لیے ہلنکہ کپن میں بغیر سب چھہر رہے تھے تو اس کا ایسا گر حمدلہ یہ ہوا کہ وہ جو لوگ تھے تمظیم کی کتاب سے پڑھنے کی تر راگ ہو ہیں تمظیم کی فکر کو سمجھ نے کی تر انہیں رجوع کیا اور وہ انہیں محسوس کیا ہے کہ یہ بھی کوئی رہا ہے اپنے بھنیوں کے ساتھ جو یقیت ہی سارے انسار مدینہ کی اس مصال کو زندہ کیا ہے اس کے اشا اللہ تعالیٰ آدھ کے سمیر مجرور کرے ہیں اور ہماری تحریف آخر میں یہ سارا ملوٹان ہوگا یہ مومی برمانت تشاوض ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ جس لکھ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے اور نظریہ کو اس لکھ ساتھ کر سکھ باقی دعوان الحمدلللہ حضی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ازلت على المؤمنین اعزت على الكافرین يجاهدون في سبيل اللہ ولا يخافون لوم تلائم ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاء والانجیل آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وآرین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہ اللہم ربزدنی علما آمین یا رب العالمين وعزز رفقاء اور محترم احباب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اجتماع کی شکل میں ہمارے دینی اور تحریک فکر کا ہر گوشہ ہم پر اچھی طرح واضح ہو گیا ہے اور میرے پاس اصولی طور پر کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ اب کوئی لمبی چوڑی تقریر کروں چند باتوں کو ایمفیسائز کروں گا ان پر خصوصی زور جہاں میں سمجھوں گا کہ دینا چاہیے ان کا صرف اعادہ کروں گا اصلاً اس وقت جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے جذبات تشکر کے اظہار کے لیے سب سے بڑھ کر تو شکر اللہ کا ہے کس کس بات پر شکر ہے اس کا ذکر میں نے افتتاہی گفتگو میں کیا تھا انہی کو گننے لگیں تو وہ فیرس کبھی ختم نہ ہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو ان کا احسان نہیں کر سکتے احسان نہیں کر سکتے کلمات شکر میں الحمدللہ اور وہ بھی ترانہ شکریہ ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں ترتیب دیا گیا کہ اللہ اکبر کبیرا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرا وَسُبْحَانُ اللَّهِ بُقْرَةً وَعْصِيلًا تو یہ بھی ایک ترانہ شکر ہے اور ہماری زبان پر کلمات شکر جاری رہنے چاہیے بہت سے اور شکر بہت سے اعتبارات سے جو ہم پر واجب ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کروں گا کہ اسی کی توفیق سے ہم یہاں پہنچے اسی نے ہمارے کمزور سے ارادے کو پورا کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق بخشی کہ ہم یہ اجتماع منقض کریں اور اپنے ساتھیوں کو جمع کریں اور اپنے اس فکر کی تازگی کا پھر اثر انو احتمام کریں یہ سب اسی کی تعاید و توفیق سے ہے الحمدللہ اللہ جی حدانا لہذا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَاً حَدَانُ اللَّهِ اس نے ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کا موقع فراہم کیا اس نے ہمیں اپنے دینی سبق کی تازگی کا موقع انعائد فرمایا جس نے فکر انگیز ایمان افروز اور وَلْوَلَاً انگیز تقاریر کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو ایک بار پھر جوان کیا اور ہمارے سینے میں ایمان کا علاو روشن کیا اب آپ کے علم میں ہے یہ کام سارا جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے اور مکتب عشق کا دستور درالہ ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے اس کے اصول کچھ اور ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا یہ بات آپ نے بان کر جائیے یہ اللہ کے انعامات کے جواب میں اب ہم پر واجب ہو گیا کہ اپنے عزا و جوارے سے اس کا شکر ادا کریں جو وعدہ اس سے کی ہے اور وعدہ تو پہلے سے ہے اس کا اظہار تجدید کی ہے اس پر قائم رہیں اس کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں اللہم اعننا علا ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک یہ سارا کام جس کے لیے یہ ایک کافلہ ترتیب دیا گیا ہے اصل میں شہادت عن الناس اور اقامت دین کی جد و جہد کی ادائیگی کی ایک ادنا سی کوشش ہے یہ کام ضروری ہے نہیں ہے کیا ہے کسی فقی بحث میں پڑے بغیر ہمیں سبج لینا چاہیے کہ یہ اللہ سے محبت اس سے وفاداری کا لازمی تقاضہ ہے اس کی دھرتی پر یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے لہو ملک السماوات والارض آسبانوں اور زمین کی بادشاہی کس کی ہے رب کون ہے مالک کون ہے خالق کون اور یہاں پر شیطانی قوتوں کا غلبہ ہے تسلط ہے پورا عالم عالم کفر جمع ہے اور عالم اسلام کی بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اور بڑی تعداد میں مسلمان اسی تاغوتی نظام کو تقویت دے رہے ہیں احمد قسمتی سے وہ اس دجالی فتنے کے سہلاب میں بہت چکے ہیں اب اس دھرتی پر رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا اس بغاوت کو کچلنا جو اللہ کے خلاف ہوئی ہے اور یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی بغاوت تھے جیسے کہ کل بھی آپ نے سنا بانی محترم سے یہ نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر بادشاہی کرنی ہے تو آسمانوں میں کریں زمین پر ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے آسمانی ہدایت اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اپنی مرزی کا قانون بنائیں گے یہاں ہم اللہ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے قانون اپنا دستوریان نافذ کریں بلکہ اس کا جو سب سے بڑا باغی ہے شیطان اس کی تہذیب ہمیں پسند دیں ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہتے ہیں اس کے مشن کی تکمیل میں ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسی نظام کو یہاں قائم و غالب کریں گے یہ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے وفاداری کا تقاضہ کیا ہے اللہ کے ان دشمنوں اللہ کے باغیوں کو یہ جو بغاوت ہیں اس کو کچل کر سرکوبی کرنی ہے اس کی اور اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضہ بھی ہے آپ کا مشن ہنوز شرمندہ تکمیل ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توہید کا اتمام ابھی باقی ہے اور یہ کام کون کرے گا سچا امتی کون ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ جو اس کے مشن میں نبی کے مشن کی تکمیل میں ان کے دست و بازو بنے اس کو آگے بڑھانے میں تن مندھن قربان کریں وہ ہے سچے امتی نبی سے محبت اور اس سے وفاداری کا تقاضہ بھی ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہمارے ہاتھوں ہوتا یا نہیں ہوتا اس کے لیے ہم کوشش کے مکلق ہیں یہ جد و جہد وَجَاهِدُو فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں دے یہ توہید کا تقاضہ بھی ہے توہید مکمل نہیں ہوتی کیسے ممکن ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ فیصلے کا افتیار قانون سازی کا افتیار صرف اس کا ہے غیر اللہ کے قانون کو قبول کرنا اس کے سائط علی جینا اسے ایکسپٹ کر لینا توہید کے منافی توہید کا لازمی تقاضہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کام میں لگیں اور اس کے لیے جان مال قربان کریں پھر غیرت و حمیت دینی کا تقاضہ بھی یہ ہے اللہ کے حدود پامال ہوں اس کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جائیں اس کے دین کو تمسکر کا اور استعزاء کا نشانہ بنایا جائے اور ہم لگے رہے ہیں اپنے دھندوں میں اپنے کام میں اپنے بزنس اپنے عیش و آرام یہ غیرت و دینی حمیت دینی کا فقدان ہے اگر وہ ہے تو پھر ہمیں ان باطل قوتوں سے پنجازمائی کرنی ہے نہیں یعنی منکر بالقوہ کرنا ہے من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی یہ حدیث صرف پڑھنے اور سننے اور سنانے کے لیے اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور بات یہ ہے کہ اخربی نجات کے لیے بھی اللہ نے قرآن مجید میں جو راستہ ہمیں بتایا وہ یہی ہے حَلَّ دُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِيَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَبْرِ یہی قرآن کا پیغام ہے جو ہمیں تم تک پہنچا ہے اور اس کے حوالے سے جو دینی ذمہ داریوں کو شعور حاصل ہوا اسی کو ادا کرنے کی ایک کوشش ہے جس کے لیے ہم جمع ہوں تو بھرکیف اللہ کے احسانات میں اس امت میں ہمیں شامل کرنا جس کے لیے الفاظ آئے سُمَّ اُوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ هُسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا هُوَ اجْتَبَاكُمْ استفاہ اور اشتباہ دونوں الفاظ آئے اور کس لیے چُنا اس نے اس شہادت اور الناس کی ذمہ داری کے لیے جس کا سب سے اونچا مقام اقابت دین جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے وہ اپنے ان ذمہ داریوں سے آگاہ ہوئے ہیں ان کے ادائی کی کے لیے کمر احمد کس لی ہے اللہ سے اہد نو کیا ہے وہ سمجھیں کہ اللہ نے خاص اس کام کے لیے اللہ کی نظر انتخاب ان پر پڑی اس کا احسان ہے منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی اگر سلطان نے اپنی خدمت کا موقع دیا ہے تو ہم اس کی خدمت کر کے اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لیا اور اب بھی اگر ہم ناشکری کریں ناقدری کریں انڈا کے احسانات کی تو کون سا آسمان ہم پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی اگر ہم نے ناشکری کی اور اللہ سے کیے ہوئے اہد کو اپنی کمکوشی کوتاہی اور نفس پرستی کی وجہ سے اگر ہم اس کو توڑنے پر ہوئے ہیں اور اس کی دجیہ مکھیرنے پر آمادہ ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں حفظ و امان میں رکھیں قرآن مجید نے ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے ترغیب اور ترہیب دونوں انداز اختیار کی یہ بھی ہے کہ دیکھو اہل ایمان اگر تم نے اللہ کے دین سے پسپائی اختیار کی اپنے اہد سے مو موڑا جو اللہ سے کیا ہے فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِنَ اللَّهُ تَعْلَىٰ کِسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کو توفیق دے دے گا اگر تم نے خود اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ تم اس کے مستحق نہیں ہو یہ ترہیب کا انداز ہے فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو اور وہ لوگ کون ہوں گے يُحِبُّهُمْ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا وَيُحِبُّونَهُ وَاللَّهُ سے محبت کریں گے تفصیل کا موقع نہیں ہے یعنی وہ وہ سب کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہیں اللہ کی رضا ان کا مقصود ہوگی اور اسی کے تحت وہ زندگی گزاریں گے تنانچہ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اس کے بعد اور اصاف کیا بیان ہوئے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ان اصاف میں اصل میں اس اسلامی جماعت حزب اللہ کا وہ نقشہ ہے وہ جھلک ہے کہ اگر کوئی واقعی حزب اللہ کا رکن بننا چاہتا ہے اور اللہ کی نگاہ انتخاب کو اپنی عمل سے درست ثابت کرنا چاہتا ہے کوشش کرنا چاہتا ہے تو این اصاف کا حامل بنے اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کے حق میں انتہائی پست بچھے ہوئے نرمچارہ اپنے نفس کو کچلنے والے صرف اللہ کے سامنے ہی نہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی اپنی آنا اس کی قربانی دینے والے اپنے نفس کی قربانی دینے والے ایسار بھی اسی میں آئے گا اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں کے مقابلے میں انتہائی زور آور موقف پر قائم آہنی چٹان سورہ فتح میں اسی کے متبادل وہ الفاظ آئے ہیں اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ یہ ہیں ان کے اعصاف اور اس میں رحماء بینہم اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ان پر خاص طور پر نگاہ کی گئے گا اس کے تقاضے کیا ہیں ہم میں سے ہر شخص کو اس کا مصداق بننے کی عملی شوری کوشش کرنا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ دَائِنِ وہ جہاد کریں گے محنت اور کوشش کریں گے وہی جس کا بھی آپ نے احد کیا اِنِّي اُعَاهِدُ اللَّهَ عَلَى نَحْجُرَ كُلَّمَا يَكْرُهُ وَاُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهُدَ اِسْتِتَاعَاتِ اس کا ابتدائی مرحلہ نظریاتی جہاد ہے تکبیلی مراحل میں میدان جنگ میں جان ہتیلی پر رکھ کر نکلنا اس کی تو عارضو ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ کیا ہے مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَخْزُ وَلَمْ يُحَدِّسْ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ مَاتَ عَلَى شُعْبَتٍ مِّنَ النِّفَاقِ جو شخص بر گیا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کسی غزوے میں حصہ لیا موقع ملا اور نہ ہی اس کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی عارضو جس کا سینہ اس عارضو سے خالی ہے وہ شخص ایک نوکے نفاق پر برا اس کی موت واقع ہوئی ہے ایک طرح کی منافقت تو یہ تو ہمیں سارے کی عارضو ہونی چاہیے اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک بی اموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین یہ ہے اور صاف جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے ہم بندوں میں اور اس نے کھول کر بیان کر دی آگا فرمایا اس جد و جہد میں کسی منامت کرنے والے کی منامت کو خاطر میں نہیں لاتے اور آج کل تو خاص طور پر معاملہ ہے دقیانوسی کہلائیں گے انتہا پسند کہلائیں گے اور ہو سکتا ہے ذرا معاملہ آگے بڑھے تو دہشتگرد کی تعریف کے اندر بھی آپ کو شابل کر لیا جائے جو ہو سو ہو وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمُ ہمیں تو یہ کام کرنا رب کو راضی کرنا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنْ يَشَاء یہ ہے اللہ کا فضل جس اور وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے یہ شخص کے اندر یہ عوصات ہیں جس نے اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنایا وہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہوا اب یہاں پر بھی دیکھئے ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں کتنا ہم پڑھ دیں قرآن کا بار بار ترجمہ کرنے سن لیں لیکن فضل ہم اسی کو گردانتے ہیں جسے دنیا میں دولت زیادہ مل گئی جس کی کوٹھی زیادہ بڑی ہو جس کی حیثیت جو ہے وہ معاشرے میں زیادہ انچی ہو بدل نہ ہوگا ان تصفرات کو فضل ان پر ہوا جو ان اعصاف کے حامل ہیں اور اس رخ پر زندگی گزارنے کا عظم کیے ہوئے ہیں اللہم ربنا جعلنا منہم پر وردگار ہے میں انہوں نے شامل فرمائے اسی کے لیے بشارت کا بہت خوبصورت انداز ہے وہ سورة توبہ کی آیات وہ دو آیات ہیں لیکن پہلے ہی کے ترجمہ کرسکوں گا اس میں جہاں ایک اہج ہے وہاں کتنی بڑی بشارت ہے یہ جان اور مال اسی کے دیئے ہوئے تو ہیں ان کے مالک ہم خود نہیں ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے ہم وَلَهُ بَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْلَرْضِ آسمانو اور زمین میں جو کوئی ہے وہ اللہ کی ملکیت یہ سب کچھ اسی کی آتا ہے اور پھر اس کا فضل دیکھئے وہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق گزارو ان کو استعمال کرو بھرپور استعمال کرو کسی جائز تقاضے پر کوئی ناروا قدغن اللہ نے اللہ کے دین نے نہیں لگائی زندگی گزارو جائز تقاضے پورے کرو حدود کے اندر رہتے ہوئے لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور اللہ کے دین کی خدمت میں اس کے کلمے کے سر برندی کے لیے ان چیزوں کا استعمال بھی ہو ساتھ ساتھ جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنی شکل اتنا میٹھا ہوگا اور اس کے لیے تیار رہو وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ موقع ملے وقت آئے حالات کا تقاضہ ہو تو قتال کے لیے نکلو یہ کام اگر کروگے اس کے عبض یہ محدود سے زندگی اس میں اس جان اور مال کو اس انداز سے اختیار کر لو استعمال کر لو اور شہادت سے کیا ڈرنا موت تو آنی ہے اور اسی وقت آئے گی جو وقت معین ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں غزبہ عہد کے حوالے سے بڑی پیاری مقامات ہیں وَلَا اِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُدْتُمْ لَمَقْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتُمْ خَيْرٌ مِّمَّا يَتْمَعُونَ وَلَا اِن قُتِلْتُمْ اَوْمُدْتُمْ لَا اِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ دیکھو اگر تم اللہ کی راہ میں تم قتل کر دیے جاتے ہو یا اللہ کی راہ میں تمہاری موت واقع ہوتی ہے فی سبیر اللہ کام کر رہے ہو لگے ہوئے اس رستے پر اور اس حال میں جان جاتی ہے تو پھر اللہ کی مغفرت اور رحمت موت تو آنی ہے اس حال میں آئے تو وہ کیا شاندار موت اور اگر بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مر گئے وَلَا اِن قُتِلْتُمْ اَمُدْتُمْ کسی کے ہاتھوں جو ہے کوئی جھگڑا ہوا اور وہاں قتل ہو گئے موت تو پھر بھی آنی تو کیوں نہ اس موت کے طلب دار بنو وہ شاندار موت جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاغ میں خواہش کا اظہار کیا تھا لَوَدِتُوَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِیرِ اللَّهِ ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُقْتَلْ اور اس کے عوض میں جو کچھ ہے وہ جنت اور سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور اس جنت کے حوالے سے ضائع بات ہے مجھے تفصیل میں جانا کے موقع نہیں ہے ضرورت بھی نہیں دنیا میں انسان کی جتنی امنگیں خواہشات ہوتی ہیں وہ تو سب کی سب پوری ہوں گئی اور دنیا میں وہ خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوا کرتی وہ حدیث آپ کو بٹر صاحب نے سنائی تھی جو شخص دنیا کا طالب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا ہے اب وہ چاہے بل گیٹ بھی ہے اس پر احتیاد اور فقر تاری ہے اس لیے کہ وہ اور آگے بڑھنے کی سوچتا ہے وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی اسی غم میں گھل رہا ہے اور اس کے مقابلے میں غنہ ہے جس کو اللہ قناعت کی دولت سے نواز دے بیسک نیسیٹی زردہ نے آتا کر دی گزارہ ہو رہا ہے اس کی رضا پر راضی شاکر یہ رات کو سکون کی نیند بھی سوئیں گے انہیں کوئی ڈپریشن اور انزائیٹیز بغیرہ اس سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا بچائے رکھے گا یہ غنی ہیں حصل میں وہ فقیر ہیں بارکیف جو بھی حسرت ہیں اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے کسی انسان کی تمام خواہشات پوری ہوئی نہیں سکتے لیکن اس جنت میں وہ سب کچھ ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَا نْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور ذَلِكَ خَيْرُونَ وَابُقَى قوانٹیٹیو بلی اور کوالیٹیو بلی دونوں اعتبارات سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے اس دنیا کا اور آخرت کا زمین و آسمان کا فرق یہ الفاظ بھی کفایت نہیں کرتے کافی نہیں ہے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے جو دنیا اور آخرت میں عبقہ اور اس پر آگے جو چیز فرمائی جو حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے اپنے وفادار بندے اور خاص طور پر وہ کہ جن کے ذات راتیں اس کیفیت میں گزرتی ہوں کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہوں تتجافہ جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی ان کے لئے کیا کچھ ہے کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی تھنڈک کا کیا کچھ سامان چھپا کر رکھا یہ وہ اضافی نعمتیں ہیں جن تک ہمارے تخیل کی رسائی بھی نہیں اور اللہ کے اثر انعامات وہ ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ چند روزہ زندگی کی آپ نے اللہ کی وفاداری میں گزار لی اس کے بدلے میں وہ انعامات کہ ہم اس کے مستحق ہیں کہ سب اس کا فضل اس کی عطا ہوگی لیکن یہ کہ یہاں اس کی وفاداری اختیار کر لیں اور ہر مشکل کے لئے تیار رہیں تاغوتی قوتوں سے پنجاز بھائی کے لئے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اس دنیا میں بھی اس نے ہمیں احسن تقویم پر پیدا کیا ہے مسجود ملائک بنایا اشرف المخلوقات بنایا ولقد کرمنا بنی آدم ہم نے عزت افضائی کی ہے تکریم کی ہے بنی آدم اور اس کی تکریم کا جو سامان وہاں پر ہے اس کا تو کیا کہنا اس سے محرومی وہ سب سے بڑی محرومی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راہ پر ڈالا ہے ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے شرط صرف ایک ہے اس کی بنسی کے مطابق ہم یہ دنیا کی زندگی گزاریں زندگی کے آخری سانس تک دنیا کو دین پر ترجیح دے یہ دین مقدم ہو اور آخرت مقدم ہو اور یہ بازی وہ ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہرے بھی تو بازی مات نہیں یہ وہ بازی ہے چنانچہ اسی لئے آگے فرمایا فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَاِعْتُمْ بِهِ پس خوشی مناؤ اس بیعت پر اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا یہ ہے مقام اللہ کی طرف سے بشارت نوید خوشیہ مناؤ وَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعْتُمْ وہی لفظ بیعت تھے وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور اصل بڑی کامیابی یہی سورہ توبہ میں ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ چار مرتبہ آیا ہے اور چاروں مرتبہ وہ صرف آخرت ہی کی کامیابی کے لیے آیا ہے میں کچھ مختصر کر رہا ہوں اپنی بات اب اسی کے حوالے سے یہ کہ پھر یہ سب کچھ جاننے اور سننے اور سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم سے کتاہی ہو تو پھر وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے بڑی پیاری حدیث اور تعلیم کا کتنا خوبصورت انداز ہے ہر مومن ہر مسلمان جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ وہ خود ہی انکار کر دے صحابہ پریشان ہوئے پوچھا ایسا کون ہوگا جو انکار کرے گا جنت سامنے ہو اور وہ کہے کہ میں تو داخل نہیں ہونا چاہ رہا کچھ تو وہ ہیں جن کا ذکر خالد عباسی صاحب نے اپنی تقریب میں کیا تھا اب تو سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت نہیں سمجھ میں آتا تھا تو کون ہوگا فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جس نے میری اطاعت کی جو میرے بتائے ہوئے رستے پر چلا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ومن عصانی فقدابا جس نے میرا انکار کیا میری معاصیت کی اس راستے کو اختیار نہیں کیا گویا اس نے خود ہی انکار کر دیا جنت میں جانے تو یہ ہے اصل بات کی جو سمجھائی ہے اللہ نے اور اس کی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول کی کامل اطاعت مکمل اطاعت دین کا اہم ترین اصول یہ ہے جس کی زندگی اس اصول کے گھومتی ہو وہ کامیاب ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اخراوی کامیابی بھی اسی کے لیے گارنٹیڈ ہے اور دنیا میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے اگر اجتماعی طور پر مسلمان اس اصول کو اختیار کرنے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ کی اطاعت اور کامل بندگی یا بندگی رب ہی کے تقاضے ہیں جن کی ادائیگی کے لیے تنظیم آپ کو دعوت دے رہی ہے اس لیے کہ یہ اطاعت صرف انفرادی نہیں ہے اس میں سے کوش اجتماعی بھی ہے اپنی ذات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے اور ریاست کو بھی تابع کرنا ہے اور دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری ہے کوشش ہے ان تقاضوں کی آدائیگی کے لیے ہی وہ اجتماعی جد و جہد ہے جس کے لیے ہم شامل ہوئے آئیے کہ مل جل کر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں نظام کو بدلنے کی کوشش ہے یہ یہ نہیں عنہ منکر بلید کی طرف ہمیں جانا اور اس کے لیے ایک بھرپور تحریک باقی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بھی یہ مفید ہے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ رہو وہ لوگ کے جو صلات مستقیم پر گامزن رہنے کا عہد کر چکے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو شریف کرو تو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اب ہماری مسئولیت بڑھ گئی ہے اس کا حق شکر ادا کرنے کے لیے عمالی جدو جہود کرنا ہوگی اور وہ جو کہا کہ ساتھیوں مشہلوں کو تیز کرو اور وہ تیز اس لیے بھی کرنا ہے ایک طرف ہم پر یہ اس کے احسانات اس کی جانب سے اکمام خجت حالات جو ہیں وہ بھی اسی کا تقاضہ کر رہے ہیں پاکستان کے داخلی حالات ہوں یا خارجی حالات ہوں عالم پوری ملت اسلامیہ کے حالات ہوں یہ میرا اصل موضوع اس وقت نہیں ہے لیکن چند اشارات کروں گا پاکستان کا معاملہ وہی ہے کہ زمین پر ہیں نگاہیں آسماء کی وہ کیا ہے پہلا مصرہ الہی خیر میرے آشیاں کی زمین پر ہیں نگاہیں آسماء کی آسمان امریکہ کی نگاہیں تو ہیں ہی ہم پر پوری دنیا کی نگاہیں بھی ہم پر کہیں کوئی واقعہ ہو کسی قسم کا تخریب کاری دہشتگردی کا کھڑا پہنچا دیا جاتا ہے پاکستان آپ چاہیں یا نہ چاہیں شریف ہو یا نہ ہو دہشتگردی کے لیے جو کچھ وہ عملی اقدامات کر رہے ہیں ہم خود ان کے ساتھ شریک ہو گئے ہم نے کہا ہم بڑھ کر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارا جرم ان کی نگاہوں میں کم نہیں ہوا جو مرضی کرنے ابھی بھی ان کی نگاہوں میں نرسری جو ہے جو برکت و محور ہے وہ پاکستانی تو آپ کچھ کرنے وہ لٹ لے کر آپ کے سر پر سوار اور ویسے بھی اندیش آئے کہ عراق سے شاید وہ نکلیں اب جو حالات ہیں انخلاب پر مجبور ہوں اور پھر اسی خطے پر زیادہ فوکس انداز میں پوری عالم طاقتیں جو ہیں وہ اپنی توجہ کو مرتقص کریں افغانستان اور پھر اسے ملحقی پاکستان کا علاقہ اور داخلی حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کے لیے وہی محاورہ درست ہوگا کہ حکومت کی حالت میں اب یہ الیکشن ایسے ایک چھچوندر کی طرح ہیں کہ جو نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے پھر الیکشن کروائیں تو حکومت کی مصیبت انہیں اس میں اپنی موت نظر آتی ہے اور فوج کے اندر بھی سپلٹ کا اندشہ ہے وہ تو ہر صورت میں اور انفیر کرائیں جب اپنی موت نظر آئے گی اور حکومت کا اور امریکہ کا دباؤ ان کے سر پر ہوگا کہ نہیں فیر کرانے ہیں فیر کروانے ہیں جیسے کہ اس وقت دباؤ ہے وہ دباؤ بھی کس لیے کیا امریکہ کو پاکستانی عوام سے کوئی حمدرتی ہو گئی اسے تو اپنا کام نکالنا ہے یہ بلیک میلنگ کا انداز ہے اصل میں مزید ابارے ہمارے تقاضے پورے کرو اسلامی اقدار کو اور بری طرح پامال کرو دینی قوتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرو اور نیوکلئر ہماری انسٹالیشن کس حال میں ہے کچھ کہنا مشکل ہے متعداد سی خبریں آ رہی ہیں لیکن ہمارے جنرل صاحب یہی کہتے ہیں کہ میری زندگی کمیشن ہے اس کو بچانا اس کی حفاظت اور وہ میری لاش پر گزر کر ہی کوئی جو ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہا تھا انہوں نے پتہ نہیں انہیں یاد ہے یا نہیں لیکن اگر اس میں کوئی قصر ہے تو وہ قصر بھی پوری کروائیں گے انہی کے ہاتھوں بظاہر احوال اس طرف جا رہے ہیں باقی اوپر تو اللہ ہے اس کی حکومت ہے اس کی اپنی تدبیر ہے ہوگا کیا وہی ہوگا جو اسے منظور ہوگا لیکن ان ظاہری حالات کا تقاضہ بھی یہ ہے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا دین قائم ہوگا پھر اللہ کی مدد آئے گا اللہ کا بڑا حسان ہے دو سالوں میں ان دو سالوں میں ہماری کوشش انتہائی حقیر کہ اللہ کی خصوصی نسرت کا ظہور ہوا سن انیس سو اٹھانوے کا وہ دورہ ترجمہ قرآن وہ ہوا گزر گیا ہاں ریکارڈنگ اس کی اچھے پیمانے پر ہو گئی اس کے لیے بھی اللہ نے اسباب پیدا فرما دیئے وہی چلا جس کے ذریعے یہ دعوت قرآنی بہت بڑے حلقے تک پہنچے اور یہ اسی کے مظاہب میں سے ہے کہ دو سال پہلے کے اجتماع کے مقابلے میں یہ اجتماع تقریباً دگنا ہے یہ اللہ تعالی ہم پر مزید اتماع میں حجت فرما رہا ہے ذرا محنت واقعی کرو تو پھر دیکھو اللہ کی مدد بھر کیف ہم پر حجت لازم ہو گئی نتائج کیا نکلتے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی گئے اس پر تنانچہ یہ بین الاقوامی حالات ہوں یا پاکستان کے داخلی حالات ہوں ہماری تنظیم پر جو اللہ کا فضل ہوا سب کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو بھرپور تو اپسر انجام دیں پوری سنجیدگی کے ساتھ جو اہد اللہ سے کیا اس کو نبھانے کی بھرپور شعوری کوشش کریں اب یہ جد و جہود کیا ہے آخر میں میں چند باتیں اس رفس کر رہا ہوں عملی ٹپس کے حوالے سے سب سے مقدم اس میں اپنی ذات پر دین کو قائم کرنا وہ بڑی بڑی ذمہ داری ہیں جو ہیں شہادت اور الناس اور اقامت دین لیکن پہلا قدم وہ خود انسان کی اپنی ذات فرائض دینی کا جو سی منزلہ ایک خاکہ آپ کے سامنے آیا ہے بانی محترم کی طرف سے بہت پھیلہ لوگوں نے اس کے ذریعے سمجھا ہے اس تصور کو اور clarity of thought اس سے حاصل ہوئی اس میں بھی پہلی منزل کون سی ہے دو اور دو چار کی طرح دو نکتے اور اس کے اندر دو پہلو پہلا نکتہ جو ہے وہ اپنی ذات ہے اور دوسرا معاملہ اجتماعیت کا ہے اپنی ذات کے حوالے سے دو پہلو ایمان کو مزید گہرہ کرو اس کے لیے کوشش کرو شعوری اس کے ذریعے اللہ نے رکھ دیئے بتا دیئے تلاوت قرآن قرآن کو سمجھ کر پڑنا اللہ کا ذکر نماز احتمام اسکار مسنونہ یہ سب ایمان ہی کی تقویت کا ذریعہ قرآن کے ساتھ سنت سیرت کا مطالعہ احادیث کا مطالعہ ہم اگر یہ نہ کریں ان چیزوں کا احتمام اور کہیں ہمارا ایمان نہیں بڑھا تو پھر فائدہ کوئی نہیں شکایت کا جب راستہ بتا دیا گیا اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اس کو مضبوط کرنا ہوگا تب ہی امارت جو ہے وہ اوپر جا سکے گی ذاتی اعتبار سے نمبر ایک اس ایمان کی مضبوطی کے لیے پوری کوشش اس کی گہرائی میں اضافے کے لیے احتسابی آداش بھی آپ کو اس لیے دی گئی کہ آپ کو خیال رہے ان چیزوں کا نمازوں کا کیا حال ہے تلاوت قرآن کا کیا حال ہے اور اس میں ایک چیز کا میں مزید اضافہ کروں گا اگرچہ آیا ہے اس کا ذکر ہماری تقاریر میں قیام اللیل تسکیہ کی ضرورت ہم بہت محسوس کرتے ہیں اور یقیناً ہے بہت ہے ہمارے اندر بہت سی ایسی باطلی بیماریاں ہیں جو نکل نہیں پاتی ہیں مال کی محبت دولت کی محبت اسی طریقے سے وہ انسانی کمزوریاں غصہ ہے اس پر قابو پانا کوئی انتقامی جذبات اس کو سمیٹنا غصے کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے ہم تو نہیں تیار ہوتے ہیں کسی کو معاف کرنے والے ہم تو غصے کا اظہار ضروری سمجھتے ہیں اس کے بغیر جو ہے پھر آگے بعد بنتی نہیں دل تو تب ہی صاف ہوگا جب غصہ نکالیں گے یہ ساری چیزیں بونس کینا حسد تکبر حق بجا تسکیہ یہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں ایمان کی ترقی میں بھی اور دین کے رستے میں آگے پڑھنے کے حوالے سے اس کا راستہ ہم بڑی زور شور سے خانقائی نظام پر تنقید کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ضرور کیجئے آپ آپ کو حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز دور صحابہ میں نہیں تھی دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی لیکن جو چیز تھی اس کو ہم اختیار کرنے کو تیار نہیں تو پھر تسکیہ کیسے ہوگا وہ کیا چیز تھی وہاں پر کل آیات تو پڑھیں ہیں ہمارے خالی شفی صاحب میں ان کی اہمیت بھی بیان کی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ رب جڑا نہیں اس طور سے جو لڑنا چاہیے اس تسکیہ نفس کے لیے ہی وہ قیام اللیل ہے قرآن مجید کے اندر وہ بے شمار اس کی تاثیرات ہیں بحثیت تسکیہ انسان کے نفس کا تسکیہ کرنے کے لیے اس کی تاثیر کیا ہے کہ ذات کے وقت قرآن پڑھو وَرَتِّرِ الْقُرَانَ تَرْتِيلَا وہ امن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر شکایت کرتے ہیں تسکیہ نہیں ہو رہا اس کے لیے ادھر جائیں ادھر جائیں کوئی اور تلاش کریں ایمان نہیں بڑھ رہا وہ ریاضتیں تو ہم نہیں کریں گے وہ مسنون نہیں ہیں وہ ضربیں تو ہم نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے تو جو مسنون کام میں وہ کیوں نہیں کر رہے تسکیہ اسی سے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا یہ رات کے وقت کا اٹھنا اور اس میں وہ قرآن پڑھنا جو ہے وَرَتِّرِ الْقُرَانَ تَرْتِيلَا یہ نفس کو کچننے کے اعتبار سے اس کے موز اور گھوڑے کو لگان دینے کے اعتبار سے سب سے مؤثر تو اس ایمان کی گہرائی کے لیے ہمیں اس رخ پر آنا ہوگا صحابہ اکرام کا تسکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں یقینا آپ کی صحبت اس کو بڑا دخل تھا وہ تربیت لیکن جس کو آلہ بنایا آلہ انقلاب آلہ تسکیہ وہ یہی قرآن تھا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ ثُلُسَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ حکم تو اللہ کے رسول کو دیا تھا صحابہ بھی ساتھ اس پر عمل کر رہے تھے قرآن گواہی دے رہا یہ ہے جس کو پنے باننے کی ضرورت ہے چنانچہ ایک طرف اپنی ذاتی اصلاح کے حوالے سے اور جو سب سے مقدم ہے اگلی منزل پر اگر آپ اوپر خود بانیے محترم فرماتے ہیں تیسری منزل پر پھچھلانگ لگانے کے کوشش کریں گے پہلی کوئی نظر انداز کر کے موں کے بن گرے گی افضل وہ ہے مقدم نچلی ہے پہلی ہوگی تو پھر تیسری کا سوال ہے بارکیف یہ بھی نہیں کہ پہلی ہی میں لگے رہیں اس پر بھی کام شروع کر دیں سنجیدگی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کریں ایک توازن کے ساتھ وہی توازن ہے جس کا حوالہ تو دیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی وہ رات کے راہب تھے دن کے شاہ سوار یہ تربیت کا جو شہکار تھے صحابہ اکرام ان کے نمائن ترین بس جو دوگوں کو نظر آیا وہ تو یہ تھا دن کے شاہ سوار ہیں دن کے وقت باطل قوتوں کے خلاف جو ہے وہ میدان جنگ میں پنجہ آزمائی کرنی ہے اور لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز مقابلے پر ہیں لیکن رات کی وہ گذر رہی ہے اسی انداز سے سعیدہ و قیام میں اس کا احتمام لازمی ہے جو لوگ اس رات کے راہی ہیں مسافر ہیں انہیں اس کے لیے شعوری کوشش کرنی چاہیے بہرحال ایمان کی گہرائی کے لیے کوشش ہے اور نمبر دو اپنے عمل کو اللہ اور رسول کی سنت کے تابع کر دیں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے تابع کر دیں عطیر اللہ و عطیر رسول ہم پورے دین کو پورے نظام کو پورے سسٹم کو پوری دھرتی کو رب کے نظام کے تابع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اس وجود کو تو کریں اس کے لیے تو پوری کوشش کریں یہ ہے سب سے پہلا کام اس کے دو حصے ہوگا ایک ایمان اور دوسرا عمل اسی طریقے سے اب جو اگلی ذمہ داری ہیں شہادت اور الناس اقامت اور دین جس کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جماعت میں شریک ہونے کی اس اجتماعی جد و جہد کی جس کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس وقت اس میں کل ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ بس نام لکھوا دیا آگئے کبھی آگئے کبھی نہ آئے یہ کافی ہے داہر بات ہے کہ آپ کا دل بھی کہے گا کہ یہ کافی نہیں ہے مجھے توجہ جدائی گئی ہے کہ میں نے شاید بے خیالی میں یہ جمعہ کہہ دیا کہ آخری سانس تک دنیا کو ترجیح دی جائے دنیا پر دین کو ترجیح دی جائے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا اور آپ نے یقیناً وہی سمجھا ہوں گا اللہ تعالیٰ اس غلطی پر مجھے معاف فرمائے بارکیف اب ان اجتماعی تقاضوں کے حوالے سے ہمیں کرنا کیا ہے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے اس کی ہائٹ لیمٹ تو کوئی نہیں ہے جیسے کہ بانی محترم فرماتے ہیں تن مندھن لگا دو اس کام جس کو اللہ جتنی تو عفیق دے یہ تو بہت اوچھا مقام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حمد دے ہر کام سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اسی کام میں لگ جائے کیا کہنے لیکن بوٹم لائن کیا ہے چلنا تو وہاں سے میں اس کی طرف اشارت کرنا جو ہم میں سے ہر شخص کو کرنا چاہیے وہ کر سکتا تھوڑی سی حمد کرے تو عفیق اللہ تعالیٰ دے گا وہ کیا کام ہیں نمبر ایک یہ کہ جب جماعت میں شامل ہوئے تو جماعت میں شامل ہونا بامانی تب ہی بنے گا جب آپ جماعت کے تمام کاموں کو دنیا کے کاموں پر مقدم کر دیں گے وہ اسرے کا اجتماع ہے وہ دعوتی پروگرام ہے وہ درس قرآن کا حلقہ ہے یہی تو وہ ہے جس کا عفیق اللہ نے آپ کو جنت دینی ہے یہ کچھ کریں گے تو کچھ کہہ سکیں گے پروردگار ہاں ہم نے اپنے حصے کا کام بھی کچھ کیا تھا تو تو اپنے حصے کا وعدہ پورا فرما ورنہ اس کے بغیر کیسے ممکن ہوگا تو باٹم لائن ایک کام یہ ہے کہ جماعت کے تنظیم کے تمام کاموں کو دنیا کے تمام کاموں پر ترجیح دی جائے مقدم رکھا جائے اور جو بھی کام ہیں یہ یا تو آپ کی ذاتی اصلاح کے حوالے سے ہو رہے ہیں تربیت ہو رہی ہیں ان میں تنظیمی تربیتی اجتماع ہے آپ کی کبھلا ہو رہا ہے یا اس دینی دعوتی کام کے حوالے سے اس کے اندر کوئی مشورہ ہے کوئی بات ہے جس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر یہ اشادت عن الناس کی دمیداری اور اقامت دین کی دمیداری ادا کرنی ہے وہ اس کی تیاری کا حصہ ہے تو باٹم لائن ایک کام یہ ہے کہ ان اجتماعات میں وہ عسرے کے ہوں تنظیم کے ہوں تربیتی حوالے سے ہوں کسی عنوان سے ہوں تنظیم کے جو بھی پروگرام ہیں انہیں آپ نے مقدم رکھنا ہے یہ تیہ کر کے اٹھیں اور نمبر دو اس کام میں اپنی عملی شرکت کے آغاز کے طور پر ہر شخص اپنی بسات کے مطابق اپنے دارہ اکار میں دعوت کے کام کا آغاز کریں ان تمام کاموں کے لیشادت امناس اقامت دین جو بنیاد ہے وہ دعوت آپ کی عملی شرکت اسی طور سے ہوگی کہ آپ خود بھی کچھ نہ کچھ دعوت کا کام انفرادی رابطہ لوگوں کو متوجہ کرنا کسی کو درس قرآن کے حلقے میں لارہے ہیں کسی سے کوئی کتابچہ دے کر بات چھیڑی ہے کسی کو توجہ دلائی ہے بھئی یہ ہماری دینی دمیداری ہیں آؤ ان کی ادائیگی کی فکر کرو آؤ سمجھو قرآن سے سمجھو یہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے تنظیم کر رہی ہے اس میں تو آپ نے شریک ہونا ہی ہے اجتماعی انفرادی طور پر بھی اپنے حلقے میں حلقہ احباب میں رشتہ داروں میں کولیگز میں اپنے محلے میں ہمسائے میں یہ کام کرنا ہے اس کا آغاز کرنا ہے یہ دو کام ہیں بوٹم نائن اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کی تنظیم میں شرکت بامان اس کے لئے ایک مثال تھوڑی سی بدوں گا ہمارے لئے اجتماعیت کا ایک بڑا خوبصورت ڈیمونسٹریشن نماز ہے باجماعت نماز نماز ہمیں سے ہر ایک کو ادا کرنی ہے اللہ ہم سے پوچھے گا لیکن ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایک شخص نے امام کے پیچھے نیت تو باندھ لی اب امام صاحب اللہ اوپر کہا کہ رکو میں جا رہے ہیں وہ کھڑے میں ہیں وہ جانے کو تیار نہیں ہے وہ سجدے میں جا رہے ہیں لیکن یہ نیت باندھے ہوئے پیچھے کھڑے ہیں کیا ان کی اس جماعت میں شرکت کے کمانی ہیں اگر آپ اس جماعت کے ڈسپنن کے ساتھ اس کے پروگراموں کے ساتھ آگے نہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک نیت تو باندھ لی امام کے پیچھے لیکن اس کے کوشن پر حرکت کرنے کے لئے تیار نہیں وہ کھڑے ہیں ہم سجدے میں گرے ہوئے اسی طریقے سے ایک تو ہے امام کے پیچھے پیچھے فالو کرنا ایک آپ کو خود بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے تصویحات آپ نے کرنی ہیں ہمارے ایک مسئلہ کے مطابق سورہ فاتحہ بھی ارئے کو پڑھنی ہیں ہاں قرآن کی تلاوت جو ہے امام کی وہ کافی ہے بھار کیف جو بھی ہے تصویحات ہیں تشہود میں سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے آپ خاموش بیٹھے رہیں آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اس نماز کے افادے سے آپ محروم ہیں خود کو محروم کر لیا اسی سے آپ سمجھئے کہ یہ دو کام کچھ آپ کو کرنا ہے اس کے اندر وہ ہے دعوت کا کام اپنے اپنے حلقے میں اور اس تندیم کے نظم کے ساتھ ساتھ چلنا ہے پورے طور پر ہم آہنگ ہو کر یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو بامانی ہے اس سے آغاز کریں اللہ تعالیٰ مزید کی حمد دے گا توفیق دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے جو تقاریر ہوئی ہیں ان میں سے ایک تقریر کے حوالے سے بہت سے سوالات آئیں وہ ذرا موضوع بھی ایسا تھا اچھوتا تھا اور کچھ ہمارے مقرر بھی بڑے بڑے نکتے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نکتے بھی انہوں نے بیان کیے حق بھی ادا کیا لیکن چونکہ ہمارے عام تصور سے وہ بلکل ایک ہٹا ہوا مضمون تھا تو شاید اس کو سمجھانے کے لیے کچھ تھوڑا سا مبالغہ آرائی بھی کہیں آگئی ہو کچھ تھوڑا سا آدمیں توازن ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت استراب ہے لیکن اصولی طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اصل حاصل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دجال جو ہے دجالی فتنے کا ہی سب سے بڑا آخری منظر گویا کلائمیکس ہوگا فتنہ تلنساء اس کو پہچاننا ضروری ہے دجال کیا ہے فریب دجال ایسی صورتوں میں ظہور کرتا ہے کہ انسان اسے پہچان نہیں سکتا ہمیں پہچان ہونی چاہیے وہ مذہبی لوگوں کو فریب دینے کے لیے دینی لبادہ ہی ہو رہے گا کسی سیکولر کی بات میں آپ نہیں آئیں گے اس کے لیے شیطان کو کوئی اپنا وہ خاص ہتکندہ اور ہر ایک کے لیے اپنا ہتکندہ ہے اس کو پہچاننا یہ ہے کہ گھروں سے نکالنا خواتین کو اور جیسے کہ آپ کے ان میں ہے اب پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ویس کے لوگ جانتے ہیں امریکہ میں گزارہ نہیں ہوتا اگرچہ تنخواہیں اچھی ہیں لیکن ٹیکس کا نظام ایسا ہے مرد اور عورت گھر دونوں کام کریں گے تو گزارہ چلے گا تنہاچہ بیوی بھی جاب کر دیں مرد بھی جاب کر دیں گھر سے نکال ہوئی اور وہ بڑے کامیاب ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ کئی دفعہ جانا ہوا ہے جو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بلکل صحیح بات ہے فطرت کو کار دینے والی بات ہے وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ جب وہ خاتونِ خانہ بھی صاحبِ حیثیت ہے وہ کمارے ہی وہ برد کی بات کیوں مانے گی اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا اس کے تو وہی نفی ہو جاتے ہیں ایب نوربل محول ہو گا اللہ ماشاء اللہ بھر کیف پاکستان میں بھی کوشش اب یہی ہے خواتین کو نکالا جائے مختلف حوالوں سے نکالا جائے انجیوز لگی ہوں اسی کوشش میں انہیں جوب کے دادا مواقع دیے جائیں برابر لائے جائے اسمبلی کے اندر تعداد بڑھائی جائے اور یہ کہ بزنس کے لیے لازم ہے کہ آپ خواتین کو بٹھائیں ریسیپشن کے اوپر اور ان کو جگہ جگہ سجایا ہوا ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں مذہبی طبقے پر وار کیا سا ہے جو دین کے نام پر نکالا گھر میں نہیں بیٹھ رہے ہیں دو خواتین اور اس میں جو فریب آتا ہے دیکھو نیک کام کر رہے ہیں اور جب نیک کام کر رہے ہیں تو اس طرح ہجاب کے جو قیود ہیں اور شریح حدود اور قیود کسی مسلمان عورت کے لیے گھر سے باہر نکنے کے لیے وہ اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے کام تو نیکی کا کرنے چلے ہیں اس میں تھوڑی سی کسر بھی رہ گئی تو کیا ہے یہ ہے وہ ٹریپ جس کو پہچاننا سمجھنا ضروری ہے اس پر اصل مقصد یہ تھا کسی پر تنقید نہیں ہے کہ ہم اس فتنے کو پہچانے اور پھر دیکھیں کہاں کہاں اس کی زد پڑھ رہی ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں عورتوں کا اصل جو مقام ہے اسی کے خلاف تو بغاوت ہے یہ موجودہ تحزید ہاں دینی تعلیم کے لیے نکننے کی ضرورت ہو سطر و حجاب اور تمام شریح حدود و قیود جو اس شلسلے میں ہیں خواتین کے گھر سے باہر نکننے اور کہیں آنے جانے کی ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہو تو سبحان اللہ دینی تعلیم کے حصول کے لیے لیکن تبلیغ دین اس کے لیے عورت جا رہی ہے مختلف گھروں میں جا رہی ہے وہاں درس ہو رہے ہیں یہ ساری حدود و قیود اگر تو آپ ان کو سامنے رکھیں گے اسی لیے ہم نے تنظیم میں تحقیہ تھا یہ کام تنظیم میں وہ خواتین کریں جو اس عمر کو پہنچ چکی ہو جن کے بارے میں سورہ نور میں آیا ہے وہ کریں شریح حدود و قیود مقدم ہیں اور بدقسمتی سے وہ نظر انداز ہوتے ہیں جب ہم ان کاموں میں آگے مڑھتے ہیں یہاں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہم نے غالباً دو سال ہوئے ہیں تنظیم کی مرکزی شورہ میں اس سشو کو ڈسکس کیا تھا تنظیم میں خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے کیسا رول ہونا چاہیے اس میں اس بات پر اتفاق رائے تھا ہمارا کہ ان کے رول کو قرآن کی تعلیمات کے تحت اور کے پابند بنایا جائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّةِ کے حوالے سے کم سے کم مواقع ان کے لئے گھروں سے نکلنے کی جب فتنے کا سلاب ہوتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے اسے ہٹنا ضروری ہوتا ہے ایسے مواقع کم دیے جائیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں کوشش کی جائے کہ گھروں پر انہیں خط و کتابت کورسز کے ذریعے اس طریقے سے جو ہے وہ باتیں پہنچائی جائیں کہ جو پہنچانی ضروری ہیں انہیں اور جب نکلنا پڑے تو سطر و ہجاب اور تمام شریح حدود و قیود کا لحاظ رکھ کر نکلیں چنانچہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے خواتین کو کیا چیز تلقین کی الحمدللہ کہ یہی باتیں ہیں جو ہمارے اس کتابچے میں بھی ہیں خواتین کے دینی فرائض بجائے اس کے کہ میں نے ان سے کہا اپنی ذبہ دار خواتین سے جن میں میری بہنیں ہی ہیں اس وقت مرکزی ٹیم میں والدہ ہے کہ بجائے اس کے کہ خواتین سے آپ یہ کہیں کہ بھئی فلاں اشتماع میں نہیں آئیں فلاں اس نے کہ اس میں نہیں آئیں فلاں کلاس میں کیوں نہیں آئیں آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے آنے والیوں سے کہ ان تمام شریح حدود و قیود کی پابندی کر کے آئی ہو یا ان کے بغیر آئی یہ ہے اپروچ کا فرق تو صرف اس حد تک ہے باقی ان کو بالکل گھروں میں قید کرنا مقصود نہیں ہے یہ ایک ضرورت کے تحت وہ نکل سکتی ہے لیکن شریح حدود و قیود مقدم ہوں گے ڈی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارت یہ ہے بوٹم نائن بات اصل بات اس سے آپ سمجھ لیجئے باقی اگر اس کے حوالے سے کوئی اور چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو وہ کچھ وہ زور بیان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں ان کو آپ نے انداز کی دیئے جو اس کا اصل لبے لباب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا اب مسلم دعا پر فتم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد و لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیك و من طاعتک ما تبلغنا به جنتک و من اليقین ما تهوون به علينا مصائب الدنیا اللہم ماتعنا بیسماعنا و بصارنا و قواتنا ما بقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا اللہم لا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللہم اجعل الجنة هي دارنا اللہم انا نسألوك رضاك والجنة اللہم انا نسألوك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار ولا تسلط علینا بظنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا بہت سارے ساتھیوں نے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے لیے دوستوں کے لیے شفایابی کی درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے سب کا میں فیرس نہیں بیان کر سکتا جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے جن کے لیے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفای کامل عطا فرمائے اسی طرح بہت سے دوستوں نے ساتھیوں نے اپنے بعض احباب کا ذکر کیا ہے اپنے عزیزوں کا کہ جن کا ہی سرسل میں انتقال ہوا حالی میں انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جن کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے اور سب کی مغفرت فرمائے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفهو على الایمان اللہم وفقنا لما تحب وترضا اللہم وفقنا ان نجاهد في سبيلک بیموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شهادتا في سبيلک اللہم جعلنا عبادك اخوانا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك يا رحمه رحمه موسیقی موسیقی موسیقی